اسلام علیکم پیش خدمت ہے امبر ناغ ماریا سیریز کی کہانی سرکٹا ناغ ماریا پوری توجہ سے سننے لگی ماریا کو ابھی تک معلومی نہیں تھا کہ یہ کنیز اسے کتنا گھراؤنا راز بتانے والی ہے کنیز کے ہونٹ خوشک تھے اس نے کہا میرا مالک گولاش ایک پتھر دل ویشی ہے اس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں اس نے اپنے آدمی چھوڑ رکھی ہیں جو دور دور سے گھنگریالے بالوالے گریبوں کے بچے گوا کر کے لاتی ہیں اور اس کے پاس فروخت کر دیتی ہیں ماریا نے بات کاٹ کر کہا اور گولاش انہیں دوسرے ملک میں جا کر بیچ دیتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو نا کنیز بولی اگر وہ ایسا کرتا تو میں اسے معاف کر دیتی مگر وہ ان بچوں کو آگے نہیں بیچتا ماریا نے پوچھا تو پھر وہ کیا کرتا ہے ان بچوں کا کنیز نے سہمی ہوئی آواز میں کہا ظالم گولاش نے اس شہر سے باہر ایک پرانے احرام میں آگ کی بہت بڑی پھٹی لگا رکھی ہے اس پھٹی میں زمورد کا پتھر ہر وقت پگلتا رہتا ہے کیونکہ اس احرام کے اندر زمورد بہت پائے جاتا ہے یہ سندل گولاش ان گھنگریالے بالوالے بچوں کو اس پگلتے زمورد کے لاوے میں ڈال کر باہر نکالتا ہے تو وہ زمورد کے مجسمے بن گئی ہوتی ہیں ماریا کا دل کام پھٹھا اب اسے وہ زمورد کے بچے کا مجسمہ یاد آ گیا جو گولاش کے کمرے میں اس کے پلنگ کے پاس رکھا ہوا تھا یہ اس قدر گھناؤنا ظلم تھا کہ ماریا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی وہ پھٹی پھٹی آنکھوزی کنیز کی طرف تک رہی تھی کنیز ماریا کو نہیں دیکھ سکتی تھی پھر بھی اس نے ایک طرف مو اٹھا کر کہا ماریا بہن کیا تم کبھی سوچ سکتی ہو کہ کوئی انسان کسی ماسوم بچے پر اتنا ظلم بھی کر سکتا ہے ماریا نے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہا اس زالم شخص کو ہزار بار پھانسی دینی چاہیے یہ زالم کب سے پچوں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کر رہا ہے کنیز نے کہا اسے ایک سال ہو گیا ہے ماریا نے پوچھا یہ ایسا کیوں کرتا ہے جس کے جواب میں کنیز نے ماریا کو بتایا کہ ملک بابل اور ملک روم میں اس قسم کے زمرد کے بچوں کے مجسموں کی بڑی مانگ ہے گولاش ان مجسموں کو خفیہ طور پر ملک بابل اور روم میں بھیجوا کر مہنگے داموں فروخت کر دیتا ہے اور بے پناہ دولت کماتا ہے ماریا کے سامنے ساری بات کھل گئی تھی اب اسے تھیوسونگ کے عبرتناک انجام کا خیال آنے لگا یقیناً تھیوسونگ بھی احرام میں جانے کے بعد زمرد کے بت میں تبدیل ہو گیا ہوگا ماریا نے جلدی سے پوچھا کیا اس خونی احرام میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا کنیز نے آہستہ سے ڈرتے ڈرتے کہا میرے مالک گولاش کے پاس کوئی تلیسم بھی ہے جس کی تعویز کو اس نے احرام کی بٹی کے پاس دھیوار میں لگا رکھا ہے کہتے ہیں کہ اس تلیسمی تعویز کی وجہ سے جو کوئی احرام میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے تلیسم اندر کھینچ لیتا ہے ماریا نے کہا لیکن گولاش اور اس کے آدمی خود کس طرف سے احرام کے اندر جاتی ہیں کنیز بولی اس حویلی کے باغ میں ایک زیتون کا درخت ہے اس زیتون کے نیچے سے خفیہ راستہ زمین کے اندر ہی اندر خونی احرام تک جاتا ہے میرا مالک اور اس کے گولام اس خفیہ راستے سے خونی احرام میں آتے جاتی ہیں وہ بچوں کو بھی اسی راستے سے لے جاتی ہیں اور ان کے زمورت کے بھوت منا کر واپس لا کر حویلی کے نیچے ایک جگہ جمع کر دیتی ہیں ماریا تو خوف سے کانپ اٹھی کنیز نے اسے بتایا کہ گولاش کتنے ہی معصوم بچوں کو اب تک پگھلتے زمورت کی بھٹی میں ڈال کر زمورت کے پتھر بنا چکا ہے اور اس وقت بھی نیچے تیخانے میں سات آٹھ زمورت کے بچوں کے مجسمے تیار پڑے ہیں ماریا نے کنیز کا شکریہ ادا کیا اور بولی میرا کسی سے ذکر نہ کرنا میری بہن میں پھر تمہارے پاس آؤں گی کنیز نے بھی ہاتھ باندھ کر کہا مجھ پر اہم کرنا اور کسی کے آگے میرا ذکر نہ کرنا نہیں تو ظالم مالک مجھے بھی کھولتی ہوئی بھٹی میں ڈال کر بھٹو بنا دے گا ماریا نے کہا مطمئن رہو میری زبان سے تمہارا نام کبھی نہیں نکلے گا میں جا رہی ہوں ماریا تیزی سے حویلی کے کمرے سے نکل کر باغ میں زیتون کے درخت کے پاس آ گئی وہ بہت جلدی تھیوسون کے پاس پہنچ کر اس کی مدد کرنا چاہتی تھی زیتون کے درخت کے نیچے خاص بھوز کے ڈھیری پڑی تھی ماریا اس میں گزری تو نیچے ایک سرونگ نامودار ہوئی ماریا اس تاریخ سرونگ میں سے گزرتی چلی گئی یہ سرونگ زمین کے نیچے ہی نیچے احرام کی طرف چلی گئی تھی سرونگ میں عجیب ناغوار بھو پھیلی ہوئی تھی ماریا سرونگ کی فضاء میں تیرتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی اس کی رفتار کافی تیز تھی احرام کے قریب پہنچنے پر اسے دور سے روشنی دکھائی دی یہ روشنی کسی گڑھے سے اٹھ رہی تھی ماریا سمجھ گئی کہ یہی وہ زمرد کے پتھروں کی پگلتوی بھٹی ہے جس میں ویشی گولاش بچوں کو ڈبو کر زمرد کے بتوں میں بدلتا ہے ماریا کو کچھ آدمیوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی ماریا کو صرف اس تلیس میں تاویز کا ڈر تھا جو کنیز کے کہنے کے مطابق احرام کے نیچے کسی دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا اور جس کی وجہ سے وہاں آیا ہوا کوئی باہر کا آدمی واپس نہیں جا سکتا تھا ماریا اب سننگ کی چھت کے ساتھ لگی آہستہ آہستہ آگے کھسک رہی تھی وہ احرام کے نیچے پہنچ چکی تھی تین سیاہ فام گولام پسینے میں شرابور کھولتی ہوئی بھٹی کے پاس ہی کھڑے اس میں لمبی لمبی لوہے کی سلاکھیں ڈال کر ہلاتے اور پھر جلدی سے سلاکھیں باہر نکال لیتے ماریا کو محسوس ہوا کہ وہاں اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی کولاش نے کوئی ایسا بندبست کر رکھا تھا کہ بھٹی کی زبردست آگ کی گرمی اور بھاپ احرام کے اوپر چھت کی کسی خفیہ جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اس کے باوجود اتھی سونگ کہیں نظر نہیں آیا اب وہ تلسمی تعویز کو ڈھونے لگی اس نے بھٹی کے پیچھے کی دیوار کے ساتھ ایک رسی کے ساتھ سرخ تعویز کو لٹکتے دیکھا ماریا سے دور ہو گئی اس نے بھٹی میں ایک نگاہ ڈالی بھٹی ایک گڑھے میں بنائی گئی تھی اس میں سبزی مائل ہلکے نیڑے رنگ کا زمرد لاوہ بن کر پگل رہا تھا ماریا یہ سوچ کر لرز اٹھی کہ پتھر دل گولاش اس کھولتے لاوے میں بچوں کو ڈال کر انہیں زمرد کے بت بنا دیتا ہے بھٹی ایک وسی کمرے میں بنی ہوئی تھی ایک طرف دیوار کے ساتھ چھوٹا سا دروازہ تھا اس دروازے کے پٹھ گائب تھے اور ایک حبشی نیزل یہ وہاں پہرہ دے رہا تھا ماریا اس کے قریب سے ہو کر دروازے میں سے گزر گئی دوسری طرف ایک نئی سرنگ آ گئی یہ سرنگ احرام کے نیچے ایک بڑے ہال کمرے میں جا پہنچی یہاں ماریا نے بڑا ہی دردناک منظر دیکھا ساتھ ماسوم بچوں کے زمرد کے بت دیوار کے ساتھ کھڑے تھے ماریا کی آنکھوں میں شاید زندگی میں پہلی بار آنسو آتے محسوس ہوئے کیونکہ یہ زمرد کے بت نہیں تھے بلکہ زندہ بچے تھے جنہیں کھولتے ہوئے زمرد میں ڈبو کر زمرد کے مجسموں میں تبدیل کر دیا گیا تھا ماریا نے ان مجسموں کو قریب سے دیکھا سب کے سب سبزی مائل نہیں لے تھے ان کے گھنگریالے بال بھی زمرد بن چکے تھے ان کی آنکھیں بھی زمرد کی بن گئی تھی ان تمام بچوں کی عمریں پانچ اور چھے برس کے درمیان تھی ماریا زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہر سکی اس کا دل خون کے انصور ہو رہا تھا وہ اس کو شادہ تہ کھانے سے نکل کر سرنگ میں آئی تو اسے پیچھے کی جانب سے سرنگ کے آخر میں دو آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں وہ باتیں کرتے چلے آ رہی تھی ماریا چھت کے ساتھ لگ گئی کیونکہ اسے وہاں تلیسم کا خطرہ تھا یہ دونوں حبشی غلام تھے اور باتیں کرتے چلے آ رہے تھے ایک کہہ رہا تھا اسی آقا بھٹی میں کیوں نہیں ڈالتا خوام کا اس کی دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہے دوسرا بولا وہ اسے آخر میں بھٹی میں ڈالے گا ابھی وہ بچوں کے بت بنانا جاتا ہے کیونکہ بچوں کے بتوں کی بڑی مانگ ہے ماریا کا ماتھا ٹھنکا وہ ایک طرف کلپ کی جتر سے یہ دونوں حبشی غلام آئی تھے وہاں پہنچتے ہی اسے تھیوسوں کی خوشبو آنے لگی ماریا خوشی سے آگے کو بڑھی وہاں ایک محرابی دروازہ بنا ہوا تھا جو بند تھا اور باہر لوہے کا بڑا کھٹکا لگا ہوا تھا ماریا آواز کی لہروں کے ساتھ لوہے کے دروازے میں سے گزر گئی جو ہی وہ دوسری طرف آئی اس نے دیکھا کہ تھیوسوں کی فرش پر بے ہوش پڑا ہے ماریا نے جھوک کر اسے غور سے دیکھا اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا ماریا نے اپنے جسم سے ایک تیز شوا نکال کر تھیوسوں کے سینے پر پھینکی تھیوسوں کو ایک دھجکا لگا اور اس نے آنکھیں کھول دی ماریا نے آہستہ سے کہا تھیو میں ماریا ہوں تھیوسوں آنکھیں کھولے اندھیرے میں دیکھنے لگا میں کہاں ہوں ماریا ماریا نے کہا خاموش رہو تم ایک بڑی بھیانک اور خطرناک جگہ پر ہو مگر فکر مت کرو میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی کوئی بات مت کرو بس اسی طرح بیہوش بنے لیٹے رہو میں دیکھتی ہوں کہ ادھر سے کوئی راستہ باہر جاتا ہے کہ نہیں میں ابھی واپس آتی ہوں گھبرانا نہیں تھیوسوں نے کمزور آواز میں کہا مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے ماریا گھبراؤ نہیں تھیوسوں تم پر تلسم کیا گیا تھا مگر تم بچ گئی ہو یہاں بڑی بھیانک باتیں ہو رہی ہیں میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر ماریا تیزی سے تاریخ کوٹری سے باہر نکل گئی وہ آگے گئی تو دیکھا کہ آگے سرنگ بند ہو گئی ہے ماریا واپس آئی یہاں سے سرنگ اسی خونی بھٹی کی طرف چاہتی تھی ماریا ادھر کو لپکی تو اسے کسی لڑکے کی رونے اور چیکنے کی آواز سنائی دی وہ فیضا میں اڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ دو حبشی اس لڑکے کو کھینچے لیے آ رہی ہیں جس کو رات دو ڈاکو بوری میں بند کر کے گولاش کے پاس فروخت کر گئے تھے گولاش نے اس چودہ پندرہ برس کے لڑکے کو کھولتی ہوئی بھٹی میں ڈال کر بت بنانے کا حکم دے دیا تھا لڑکا رو رہا تھا اور رحم کی بھیک مانگ رہا تھا مگر حبشی گلاموں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ اسے گھسیٹتے لیے آ رہے تھے ماریا نے دیکھا کہ وہ تلشمی تعویز کی دیوار سے دور تھی ماریا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بے گناہ معصوم لڑکے کو ایسی بھیانک موت کا شکار نہیں ہونے دے گی چاہے وہ خود کسی تلشم میں کیوں نہ پھنس جائے ماریا نے دیکھا کہ حبشی گلاموں کے پیچھے کوئی تیسر آدھ بھی نہیں تھا کونے والے دروازے میں صرف ایک حبشی نیزہ لیے پہرہ دے رہا تھا اس پر بھی لڑکے کی چیخ و پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ تو اس قسم کے ظلم دیکھتا ہی رہتا تھا کولتی ہوئی بھٹی ابھی چند قدم کے فاصلے پر تھی کہ ماریا نے حملہ کر دیا ماریا کے یہ حملہ اچانک اور خطرناک تھا اس نے ایک حبشی گلام کی گردن پر سیدھے ہاتھ کو اتنی شدت کے ساتھ مارا کہ وہ کلا بازی کھا کر پیچھے کو جا گیا دوسرا حبشی حیرانی سے تکنے لگا کہ اسے کیا ہو گیا ہے مگر اس نے لڑکے کو نہ چھوڑا اور اپنے ساتھی کو آواز دی لیکن اس کا ساتھی حبشی ماریا کی چھوٹ کھا کر ہوش میں کیسے رہ سکتا تھا اب ماریا نے دوسرے حبشی کے سر پر ایسا ہاتھ مارا کہ وہ وہیں لڑکڑا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا ماریا کو معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑکا گھبرا کر پیچھے کو بھاگے گا اور پہرے پر کھڑا حبشی اس پر نیزے سے حملہ کر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا لڑکے نے اپنے آپ کو آزاد پایا تو فوراں پیچھے کو دوڑا پہرے دار حبشی نیزہ اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگا ماریا نے اس حبشی کو راستے میں ہی پکڑ لیا اس کے ہاتھ سے نیزہ چھین کر اس کی گردن پر دونوں جانب سے اپنے دونوں ہاتھ زور سے مارے یہ حبشی بھی ہوش ہو کر نیچے گر پڑا اب ماریا لڑکے کی طرف دوڑی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ آگے جا کر پکڑا جائے گا ماریا نے سرنگ میں دوڑتے ہوئے لڑکے کو راستے میں ہی جا لیا اور اس کے بازو کو پکڑ لیا لڑکا خواف کی مارے تھر تھر کاپنے لگا کیونکہ اسے وہ انسان نظر نہیں آ رہا تھا جس نے اس کو بازو سے پکڑ رکھا تھا ماری کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اس نے جلدی سے کہا خبردار آگے مت جانا میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی تم میرے ساتھ رہو نہیں تو یہ لوگ تمہیں دوبارہ پکڑ کر کھولتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیں گے لڑکا سکتے میں آ گیا وہ جس عورت کی آواز سن رہا تھا وہ اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی مگر وہ موت کے موہ سے نکلنا چاہتا تھا اس نے کہا تم کون ہو کیا تم بھوت ہو ماری نے کہا میں جو کچھ بھی ہوں تم اس وقت یہ مت پوچھو اتنا ہی کافی ہے کہ میں تمہاری دوست ہوں اور تمہیں موت کے اس جہنم سے نکالنے آئی ہوں مگر میرا ایک دوسرا دوست سرنگ کی ایک کوٹھری میں بند ہے میرے ساتھ آؤ مجھے اسے بھی نکالنا ہے ماری کو ابھی تک شک تھا کہ یہ لڑکا گھبراہٹ میں کہیں درودر بھاگے گا اور سرنگ کی آخری سیرے پر جا کر پھر پکڑا جائے گا چنانچہ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینستی ہوئی سرنگ میں پیچھے کی طرف لے گئی اس نے لڑکے کو تھیوسونگ کی کوٹھری کے سامنے ایک طرف رکھنے کو کہا اور خود کوٹھری کے تالے کو ایک ایسی ضرب لگائی کہ تالہ ٹوٹ کر دور جا گیا پھر اس نے دروازہ کھول دیا اندر سے تھیوسونگ نے چونگ کر دروازے کی طرف دیکھا اور بولا ماریہ یہ تم ہو ہاں تھیوسونگ سرنگ خالی ہے جلدی سے میرے ساتھ ہو تھیوسونگ اٹھ کر باہر آ گیا باہر لڑکا سہمہ کھڑا تھا یہ گونہ ہے ماریہ تھیوسونگ نے پوچھا ماریہ نے کہا اسے بھٹی میں ڈالنے کے لیے لائے گیا تھا میں نے اسے بچا لیا ہے جلدی سے سرنگ میں شمال کی طرف آ جاؤ تھیوسونگ نے اس تلسم کا خطرہ ظاہر کیا جس نے اسے حرام میں اندر پھینکا تھا ماریہ بولی وہ ایک تلسمی تاویز ہے جو بھٹی کی دوسری دیوار کے ساتھ لٹکا ہے اس کا دائرہ وہیں بھٹی کے پاس ہے تم اس جانب سے لڑکے کو ساتھ لے کر آ جاؤ تھیوسونگ نے لڑکے کو ساتھ لیا اور سرنگ میں تیز تیز جلنے لگا ماریہ ان کے آگے آگے جا رہی تھی وہ کولتی بھٹی کے قریب سے گزر گئی تھیوسونگ نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ایک سرخ رنگ کا تاویز لٹک رہا تھا سرنگ آگے بالکل خالی تھی ماریہ کی آواز آئی تھیوسونگ اس لڑکے کو لے کر تیزی سے چلے آؤ یہ سرنگ گولاش کی حویلی کے باغیچے میں جا کر کھلتی ہے تھیوسونگ بولا یہ گولاش کون ہے ماریہ کی آواز آئی یہ سب بعد میں بتاؤں گی پہلے بھاگے چلے آؤ یہ سرنگ زمین کے اندر ہی اندر کافی دور تک چلی گئی ہے تھیوسونگ لڑکے کا بازو پکڑے تیز تیز چلنے لگا لڑکے نے جب دیکھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور وہ موت کے موں میں ہے تو وہ بھی تھیوسونگ کے ساتھ جلدی جلدی چلنے لگا دیر تک زمین کے نیچے چلتے رہنے کے بعد جب یہ لوگ گولاش کی حویلی کے قریب پہنچے تو سامنے سے ایک ہبشی آتا نظر آیا اس کے ہاتھ میں ایک رسہ تھا ماریہ نے چلا کر کہا اس رسے کو پھینک کر یہیں کھڑے رہو ہبشی نے کیابی عورت کی آواز سنی تو ہکا بکا ہو کر وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا ماریہ نے رسہ اس کی ہاتھ سے چھین لیا اور تھیوسونگ سے کہا اسے اسی جگہ باندھ کر ڈال دو تھیوسونگ تھیوسونگ نے ہبشی کو وہیں رسے میں جگڑ کر پھینک دیا ہبشی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں کہا تم دونوں اسی جگہ ٹھہرو میں دیکھتی ہوں باہر کوئی آدمی تو نہیں ہے حویلی کا باغیچہ بلکل خالی تھا گولاش شاید اپنی حویلی کے تیہ خانے میں تھا ماریہ نے تھیوسونگ سے کہا تھیوسونگ اس لڑکے کو لے کر تم شہر کی فصیل کے پاس والی بارہ دری میں چھوڑاؤ یہاں ہم برناک موجود ہیں میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گی جلدی واپس آ جانا مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی تھیوسونگ نے لڑکے کو ساتھ لیا اور باغیچے کی دیوار کھوٹ کر دوسری طرف سہرہ میں نکل گیا اور لڑکے کو لے کر شہر کی فصیل کی دیوار کی طرف اروانہ ہو گیا ماریہ باغیچے میں ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تن نکل چکا تھا اور چاروں طرف سورج کی روشنی پھیلی تھی ماریہ نے سوچا کہ اندر جل کر دیکھنا چاہیے کہ گولاش کہیں دوسرے بچے کو تو ہلاک کرنے کی تیادی نہیں کر رہا حالانکہ ابھی تک کوئی بچہ وہاں نہیں لیا گیا تھا ماریہ تیزی سے اچھل کر حویلی کے اندر آ گئی اس نے دیکھا کہ گولاش چھوٹے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا اتنے میں کھبشی گولام دورتا ہوا آیا گولاش نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا کم وقتو ابھی تک تم نے لڑکے کا مجسمہ کیوں نہیں بنایا میں نے حکم دیا تھا کہ اسے زمرد کے بت میں ڈھال کر مجھے اطلاع دی جائے کہاں ہے وہ ہبشی گولام خبر آیا ہوا تھا اس کے موہ سے بات نہیں نکل رہی تھی گولاش نے اسے سے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں تم بولتے کیوں نہیں ہو اب ہبشی گولام نے اسے بتایا کہ سروں کے احرام ایک قیدی جو کوٹری میں بند تھا اور وہ لڑکا جیسے بت بنانے کے لیے لے جایا گیا تھا دونوں فرار ہو گئی ہیں گولاش پر جیسے بجلی گر پڑی وہ اسے تکتہ رہ گیا کیا بکواس کر رہے ہو گولام ہاتھ بان کر بولا ساتھ از کر رہا ہوں جناب دونوں قیدی گائب ہیں پہرے دار اور گولام کہاں مر گئی ہیں گولاش نے چلا کر پوچھا گولام بولا حضور ایک گولام یہاں نزدیک ہی سروں میں رسی سے بندہ پڑا ہے باقی تینوں گولام مر چکے ہیں ان کی لاشیں سروں میں احرام کے اندر پڑی ہیں گولاش کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی وہ غضبناک ہو کر ان سیڑھیوں کی طرف بڑھا جو نیچے سروں میں جاتی تھی ماریہ اسے جاتا دیکھتی رہی جب وہ چلا گیا تو ماریہ وہاں سے کنیز کے کمرے میں آ گئی کنیز وہاں پر نہیں تھی وہ حویلی کے چوتھے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ کنیز کپڑے تیہ کر رہی تھی ماریہ نے جاتے ہی کہا میں کامیاب لوٹی ہوں میری سہلی میں نے اس لڑکے کو موت کے موہ سے بچا لیا ہے جس کو رات اگوا کر کے لیا گیا تھا اور جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کھولتے زمورت کی بھٹی میں ڈالنے کے لیے لے جایا گیا تھا کنیز نے ماریہ کی آواز سنی تو چونگ کر چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا کمرہ خالی تھا کنیز نے ماریہ کو آہستہ سے کہا ماریہ بہن تم نے ایک بے گناہ بچے کی جان بچا کر بہت بڑی نیکی کی ہے مگر ابھی ایک آدمی نے آ کر ظالم گولاش کو خبر دی ہے کہ آج رات وہی دونوں ڈاکو ایک گھنگریالے بالوالے بچے کو کسی جگہ سے اگوا کر کے لارہی ہیں ماریہ بولی فکر مت کرو میں آج رات اس سنگدل آدمی گولاش سے نمٹ لوں گی ابھی تو وہ احرام کی طرف کیا ہے میں اس جگہ ٹھہروں گی تمہارے خیال میں ڈاکو گھنگریالے بالوالے نئے بچے کو لے کر حویلی میں کب پہنچ رہی ہیں کنیز بولی آج رات کسی وقت آ جائیں گے اچھا خدا کے لئے اب تم چلی جاؤ اور مجھ سے باتیں مت کرو نہیں تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا ماریہ وہاں سے ہٹنے لگی تو اس نے کہا میں نے اپنے بھائی تھیسونگ کو بھی وہاں سے نکال لیا ہے اب وہ دونوں یہاں سے دور ایک محفوظ جگہ پر ہیں ویسے میرا ساتھی تھیسونگ ابھی واپس آ جائے گا کنیز نے کہا تم نے اسے خوام کا کیوں بلا لیا یہاں اس کی جان کو خطرہ ہوگا ماریہ نے کہا اس کا آنا ضروری تھا اب میں جاتی ہوں ابھی میں اس حویلی کی چار دیواری میں ہی ہوں ماریہ یہ کہہ کر حویلی کے باگیچی میں آ گئی تھیسونگ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ فضا میں بلند ہو کر شہر کی طرف اڑنے لگی اسے دور سے تھیسونگ آتا دکھائی دیا ماریہ اس کے قریب آ کر بولی تم نے دیر کر دی امبر ناک تو تمہیں دیکھ کر خوش ہو گئے ہوں گے ہاں انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کھولتے لاوے کے جہنم سے زندہ لوٹایا ہوں ماریہ نے کہا میرے ساتھ حویلی میں آؤ گولاش کو تمہارے فرار کا علم ہو چکا ہے تھیسونگ نے کہا پھر تم مجھے اس طرف کیوں لے جا رہی ہو ماریہ بولی اس لیے کہ تمہیں گولاش کو اپنے انگلی سے چھوکر اسے چھوٹے سائز کا بنانا ہوگا اس کے بعد تم بے شک واپس چلے جانا ماریہ تھیسونگ کو لے کر حویلی کے پچھلی دیوار کی طرف آ گئی تھیسونگ نے دیوار پھان دی اور باگیچے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ کیا ماریہ کہنے لگی میں حویلی میں جا کر کولاش کو دیکھتی ہوں وہ آ گیا ہوگا پتہ کرتی ہوں کہ اس پر تمہارے فرار کا کیا اثر ہوا ہے تم اسی جگہ جھاڑیوں کے پیچھے خاموش ہو کر بیٹھے رہو ماریہ نے تھیسونگ کو جھاڑیوں میں چھوڑا اور خود حویلی کے اندر چلی گئی اب اس پر یہ بھید کھلا کہ حویلی کے اندر سے ایک اور خفیہ راستہ بھی احرام کی طرف جاتا تھا گولاش اس میں سے واپس آ گیا وہ سخت گستے کی حالت میں تھا اور بار بار مٹھیاں بھی ہنچ رہا تھا حویلی کے چاروں غلام دیوار کے ساتھ سہمے ہوئے کھڑے تھے کنیز بھی وہاں موجود تھی اور گولاش چلا رہا تھا یہ کس نے میرے خلاف سازش کی ہے میں تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تم سب کو موت کے خارٹ اتار دوں گا پھر اس نے جیب سے خنجر نکال لیا اور سب سے پہلے کنیز کی طرف پڑھا بولو کیا تم نے میرے خلاف سازش کی تھی کیا تم نے کسی کو میرے حرام کا راج بتا دیا تھا بولو نئی اٹھ میں یہ خنجر تمہاری گرطن میں گھومتوں گا کنیز کا رنگ اڑ گیا وہ کام پرے ہی تھی گولاش نے جب خنجر کی نوک اس کی گرطن پڑک دی تو وہ بول پڑی آقا مجھے معاف کر دینا اس حویلی میں ایک بھوت رہتا ہے عورت کا بھوت اس نے مجھ سے زبردستی پوچھ لیا تھا اور میں نے اسے احرام کا راستہ بتا دیا گولاش نے اتنے زور سے کنیز کو ٹھڑا مارا کہ وہ بلبلاتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی ماریہ کو سخت غصہ آ گیا اس بدوقت کے ظلم کا دور آپ وہ ختم کر دینا چاہئے ماریہ نے سوچا اتنی دیر میں گولاش خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا چکا تھا چاہتا تھا کہ ایک ہی وار میں کنیز کا کام تمام کر دی کہ اس نے چیخ کر کہا ماریہ بہن مجھے بچاؤ ماریہ تو وہیں موجود تھی اس نے پیچھے سے گولاش کا ہاتھ جھٹک دیا خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گیا گولاش نے گھبرا کر پیچھے دیکھا کون ہو تم ماریہ نے کہا میں تمہاری موت ہوں مگر ابھی تمہیں نہیں مارا جائے گا گولاش بکھلا کر ایک طرف کو دھوڑا مگر ماریہ اسے کب چھوڑنے والی تھی وہ بھی پیچھے لپکی اور گولاش کو دروازے میں ہی دبوچ لیا ایک بات کی اسے تسلیح ہو گئی تھی کہ تلسم صرف تاویز میں ہی تھا گولاش کے پاس کوئی بھی جادو ٹونہ نہیں تھا وہ گولاش کو بھی مارنا نہیں چاہتی تھی وہ گولاش کے گھناؤنے جرم کے مطابق اسے سزا دینا چاہتی تھی گولاش حیران پریشان تھا کہ یہ اسے کس خیابی چیز نے اپنی مضبوط گریفت میں لے رکھا ہے غلام ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے تھے اب صرف کنیز ہی وہاں کھڑی تھی ماریہ نے گولاش کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر دھکا دے کر سامنے والی دیوار پر دے مرا ماریہ نے زیادہ زور سے دھکا نہیں دیا تھا پھر بھی گولاش کا سر فٹ گیا اور خون بہنے لگا ماریہ نے غزپناک آواز میں کہا تم اتنے بھیانک اور سنگدل جلاد ہو کہ میں تمہیں آسانی سے موت کے حوالے نہیں کروں گی یہ کہہ کر ماریہ نے گولاش کی گردن کی ایک رگ اپنے ہاتھ سے اتنے زور سے دبائی کہ اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بہوش ہو گیا ماریہ نے کھڑکے میں سے باہر جھانگ کر تھسونگ کا آواز دی وہ بھاگ کر اندر آ گیا اس نے گولاش کو بہوش پڑے دیکھا تو ماریہ سے اس کے بارے میں پوچھا ماریہ نے اسے سب کچھ بتا دیا تھسونگ اسے جلدی سے اپنی چھوٹی انگلی کے برابر بنا دو تھسونگ نے جلدی سے گولاش کی پسلی سے اپنی انگلی چھوئی گولاش ایک سیکنڈ میں اس کی انگلی کے برابر چھوٹا ہو گیا کنیز نے یہ دیکھا تو دہشت کے مارے وہیں بیٹھ گئی ماریہ نے اسے حوصلہ دیا تم کیوں گھبرا رہی ہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے یہ سزا صرف ظالم کے لیے ہے یہ کئی معصوم بچوں کا قاتل ہے اس کو ہم اتنے آسانی سے نہیں جھوڑیں گے فوراں ایک تھیلی کہیں سے لاؤ کنیز کو کچھ حوصلہ ہوا وہ بھاگ کر چمڑے کی تھیلی لے آئی تھسونگ نے تھیلی میں چھوٹے چھوٹے چار پانچ سراخ کیے پھر ننے سے گولاش کو اٹھا کر چوہے کی طرح تھیلی میں ڈالا اور تھیلی کا مور رسی سے بند کر دیا ماریہ بولی اسے کونے والے صندوق میں رکھ کر صندوق کو تعلہ لگا دو تھسونگ نے ایسا ہی کیا ماریہ نے کنیز سے کہا کہ چلو تمہارے کمرے میں چلتی ہیں وہ سب کنیز کے کمرے میں آ گئے یہاں ماریہ نے کنیز کو ہدایت کی کہ وہ دو گھر کے نوکروں کے پاس جائے اور انہیں کہے کہ حویلی پر بھوتوں نے قبضہ کر لیا ہے گولاش کا تھیلی سم ٹوٹ چکا ہے اور انہیں تھسونگ اور ماریہ کا حکم ماننا ہوگا نہیں تو انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا کنیز نے بہت اچھا کہا اور کمرے سے نکل گئی ماریہ نے تھسونگ سے کہا رات والے دونوں ڈاکو آج رات ایک اور بچے کو اقواہ کر کے لارہی ہیں ابھی ہمیں ان کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ ان ڈاکو کا کانٹا بھی ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے اور وہ دوبارہ ایسا گناہ نہ کر سکیں تھسونگ بھلا ہمیں امبر اور ناک کو بھی اسی جگہ لے آنا چاہیے کیا خیال ہے تمہارا ماریہ کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے کہا تم اسی جگہ ٹھہرو میں خود امبر ناک کو جا کر لے آتی ہوں اور پھر ماریہ حویلی سے نکل کر امبر ناک کی طرف چل پڑی امبر اور ناک بارہ دری کے پاس ہی جھاڑیوں کے پاس خاص پر بیٹھے تھے ماریہ کی خوشبو پا کر امبر بولا خدا کا شکر ہے تم آ گئی ہو یہ سب کیا ہو رہا ہے ماریہ نے دیکھا کہ جس لڑکے کو اس نے موت کے موہ سے بچایا وہ وہاں پر نہیں تھا ناک نے بتایا کہ وہ یہ کہہ کر چلا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر خود ہی جا سکتا ہے ماریہ نے کہا چلو ٹھیک ہے اب اسے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے چند لفظوں میں ماریہ نے ساری واردات سنا دی ناک بولا اس احرام کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر اتنا گھناؤنا ظلم ہوتا ہے ماریہ نے انہیں کہا کہ وہ اس کے ساتھ گولاش کی حویلی میں چلیں کیونکہ وہ بردہ فروش جو بچے اگوا کرتے تھے وہیں رات کو آئیں گے ماریہ نے ان کا بھی کنیز سے تعریف کروایا اور کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں کنیز نے ناکروں پر اتنی دہشیت بٹھا دی تھی کہ وہ اس کمرے کی طرف آتے تھر تھر کامتی تھی کنیز کا خوف دور ہو چکا تھا ماریہ نے تھی سونگ امبر اور ناک کو تیہ خانے میں لے جا کر کھونگریالے بالوں والے ماسوم بچوں کے زمورد کے بھتے دکھائے تو امبر اور ناک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے خدایا کیا انسان ماسوم بچوں پر اتنا ظلم بھی کر سکتا ہے امبر بولا یہ تو بالکل زندہ لگتے ہیں مگر زمورد کے بھتے بن چکے ہیں ناک نے کہا تمہارا خیال درست ہے کیا یہ کسی طرح زندہ نہیں ہو سکتے تھو سونگ کہنے لگا انہیں کھولتے ہوئے زمورد کے علاوے میں ڈال کر نکالا گیا ہے یہ اب کیسے زندہ ہوں گے ماریہ بولی خدا اگر چاہے تو مردہ میں بھی جان ڈال دے یہ بات میں سوچیں گے آؤ تمہیں ان بچوں کا جلات دکھاتی ہوں تھو سونگ نے دوسرے کمرے میں جا کر صندوق کا تعلہ کھولا اس میں سے چمرے کی تھیلی نکال کر چوہے جیتنے بڑے بے ہوش گولاش کو نکال کر فرش پر اکتیا اس کے ماتھے پر ابھی تک خون کا چھوٹا سا دھبا لگا تھا امبر بولا یہ وہ ظالم شخص ہے ہاں ماریہ نے کہا اس نے نا جانے کتنے بچے زمورد کے بچھ بنا کر ملک بابل اور شام میں فروخت کر دیئے ہیں ہمیں تو تیہ خانے میں صرف تین چار بچوں کے بچھیں مل سکی ہیں ناغ نے کہا اس شخص سے ہوش میں آنے پر پوری طرح سے پوچھکش کریں گے اور اسے وہ سزا دیں گے جو سزا اسے ملنی چاہیے ناکر امبر ناغ اور تھیوسونگ کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے کنیس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ ان لوگوں کو بھوک نہیں لگا کرتی مگر امبر ناغ ماریہ اور تھیوسونگ نے اس کا دل رکھنے کے لیے مزے لے لے کر کھانا کھایا کھانے پر وہ سب کیٹی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ناغ کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے فیرونی سام کے منکے کو کیٹی کے کمرے میں کیوں رکھا نہ وہ اسے وہاں رکھتا اور نہ کیٹی اس پیالے میں پانی ڈال کر پیتی اصل میں مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں تھا کہ فیرونی سام کے منکے سے گرمی کی لہریں خارج ہوں گی جس سے کیٹی کو پیاس لگے گی ماریہ نے کہا جس احرام میں تمہارے خیال میں نیک دل راہب ہوگا اور ہمیں کیٹی کے بارے میں کچھ بتائے گا وہاں تو یہ جلاد گولاش نکل آیا امبر کہنے لگا اس سے نمٹ لیں اور اس برائی کا مکمل طور پر خاتمہ کر لیں پھر کیٹی کی تلاش میں نکلیں گے اور انشاءاللہ اسے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے ابھی تو مجھے ملوک کے چھوٹے بت کو بھی توڑنا ہے ناغ نے کہا یہ کام بہت ضروری ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے اس کے بعد ماریہ ان سب کو خفیہ سروں کے راستے احرام کے اندر لے گئی اور وہ بھٹی دکھائی جس میں پگلا ہوا زمرد کھول رہا تھا تھیوسونگ نے دیوار پر لٹکے ہوئے تاویز کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہ تاویز ہے جس کے تلیسم نے مجھے اندر کھینچ لیا تھا ناغ نے تاویز کی طرف کھوڑ کر دیکھا اور کہا میرا خیال ہے تلیسم کا ہی سار اس کے قریب قریب ہی ہے ماریہ بولی تمہارا خیال درست ہے ناغ کیونکہ تلیسم کی لہنیں مجھے یہاں محسوس نہیں ہو رہی تھیوسونگ کھولتی بھٹی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اصل میں اس جگہ زمرد کے قدرتی پتھر موجود ہیں اور یہ لاوہ یہاں صدیوں سے کھول رہا ہے چونکہ اس کے اندر سارے پتھر زمرد کی ہیں اس لیے لاوہ زمرد کا بن گیا ہے یہاں سے شیطان گولاش کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ زندہ انسانوں کو اس میں ڈال کر باہر نکالے اور انہیں زمرد کے بھٹ بنا کر دوسرے ملکوں میں فروخت کرے کیونکہ زمرد کے لاوے کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ آگ سے نکلتے ہی جم کر زمرد بن جاتا ہے ناگ گولا جو کچھ بھی ہے اس بدبخت گولاش نے بڑے ظلم کا کام کیا ہے خدا کرے کہ جو بچے بد بنے ہوئے ہیں وہ کسی طرح زندہ ہو جائیں ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہاں زلزلہ سا آ گیا احرام کی دیواریں ہلنے لگیں دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تختہ بھی ہلنے لگا امبر نے کہا یہ بھونچال ہے یہاں سے نکل چلو وہ سرونگ میں واپس چل پڑے تھوڑی دیر بعد بھونچال رکھ گیا حویلی میں جا کر امبر ناگ ماریا اور تھیو سونگ گولاش کے اس کمرے میں بیٹھ گئی جہاں وہ ڈاکوں اور بچے اگواہ کرنے والوں سے گفتگو کیا کرتا تھا اور انہیں بچوں کے عوض سونے کے سکے دیتا تھا ماریا نے کنیز کو بتا دیا کہ وہ جا کر آرام کرے رات گزرتی چلی گئی جب اندھیرہ اور خاموشی چھا گئی تو باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی یہ آوازیں دو گھوڑوں کی تھی اور حویلی کی طرف پڑھ رہی تھی امبر ناگ ماریا اور تھیو سونگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے ماریا نے تھیو سونگ سے کہا تھیو سونگ تم اپنا پارٹ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ناگ اور امبر بھائیا تم لوگ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ میں تھیو سونگ کے ساتھ اسی کمرے میں رہوں گی امبر نے کہا اگر ضرورت پڑی تو ہمیں آواز دے دینا اس کی نوبت نہیں آئے گی ماریا نے ہنس کر کہا امبر اور ناگ ساتھ والے کمرے میں چلے گئی تھیو سونگ پہلے ہی سے گولاش کا ایک لمبا قیمتی جببہ پہنے بیٹھا تھا ماریا نے کمرے کا دروازہ کھول رکھا تھا اور کونے میں کھڑی ہو گئی تھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز حویلی کی چار دیواری کے پاس آ کر رکھ گئی ماریا نے کھڑکی میں سے جھانکر اندھیرے میں دیکھا اور کہا تھیو سونگ وہی دو ڈاکو ہیں مگر ان کے پاس کوئی اگوا کیا ہوا بچہ نہیں ہے تھیو سونگ بولا یہ اچھی بات ہے کہ یہ اس دفعہ کسی بچے کو اگوا نہیں کر سکے انہیں اندر آنے دو آہاتے کا دروازہ کھولا تھا دونوں ڈاکو گھوڑے باہر درخت کے ساتھ باندھ کر اندر باگیچے میں آ گئے ماریا نے نیچے کنیز کو کھڑا کر دیا تھا اور اسے ساری بات سمجھا دی تھی ڈاکو کنیز کو پہچانتے تھے انہوں نے دروازے پر دستک دی تو کنیز نے دروازہ کھول دیا ڈاکو نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا ایک بولا تمہارا آقا اوپر ہی ہے کیا کنیز نے کہا جی ہاں مالک اوپر تمہارا انتظار کر رہا ہے ڈاکو خوشی خوشی سیریاں چڑھ کر اوپر والے کمرے میں آ گئی وہاں تھیو سونگ گولاش کا جببہ پہنے اس کی پگڑی سر پر رکھے دیوار کی طرف موں کیے کھڑا تھا اس کی پیٹھ ڈاکو کی طرف تھی کمرے میں دھیمی شما روشن کی گئی تھی ڈاکو نے آتے ہی کہا گولاش ہمیں افسوس ہے کہ آج ہم بچے کو اگوا نہیں کر سکے ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم نے اس طفح دو گھنگریالے بالوالے بچے چن لیے ہیں اسے پرسوں جاتے ہی اگوا کر لیں گے تھیو سونگ ابھی تک ان کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا بولا بیٹھ جاؤ ڈاکو کو گولاش کی آواز کچھ بدلی بدلی سی لگی ایک ڈاکو نے کہا آقا آپ کا گلہ خراب ہے کیا اب تھیو سونگ نے اپنا چہرہ ان کی طرف کر دیا اور شما کی لوگ اونچی کر دی کمرہ روشن ہو گیا اس روشنے میں جب دونوں ڈاکو نے گولاش کے بھیج میں ایک اجنبی کو دیکھا تو جھڑ سے خنجہ نکال لیے اور ایک ڈاکو وہ راکر بولا کون ہو تم بدبخت ہمارا آقا گولاش کہاں ہے جلدی بولو نہیں تو تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیا جائیں گے تھیو سونگ نے دونوں بازو اوپر اٹھا لیے اور مسکرا کر بولا میں گولاش کا بھائی ہوں ملک بابل میں اس کا ہی کاروبار کرتا ہوں گولاش بھی آ جائے گا ڈاکو ایک دوسرے کا موت اکنے لگے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ایک ڈاکو جو سب سے زیادہ خونخار تھا آگے بڑھا اور تھیو سونگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کی گردن پر خنجر کی نوک لگا دی اور دانت پیس کر بولا تم جھوٹ کہہ رہے ہو ہمیں معلوم ہے کہ گولاش کا کوئی بھائی نہیں ہے جلدی بتاؤ تم کون ہے دوسرے ڈاکو بولا شامیر اس کا مو کیا تھک رہے ہو ختم کر دو اسے یہ کوئی دھوکے باز ہے ہمارا راز فاش ہو رہا ہے اور یہ سنتے ہی دوسرے ڈاکو نے تھیو سونگ کی گردن پر پوری طاقت سے خنجر گھومپنا چاہے ہی تھا کہ تھیو سونگ نے اپنی انگلی اس کے پیٹ کے ساتھ لگا دی آنکھ چھپکنے میں ڈاکو چھوٹا ہوتا ہوتا اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ تو جس قدر حیران ہوا سو ہوا مگر دوسرے ڈاکو کی آنکھیں ایسے کھلیں کے لگتا تھا ابھی ڈیلے باہر آ جائیں گے مینڈک جتنا چھوٹا ڈاکو وہ کھلاہٹ میں پھدک کر کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر اسے ماریہ نے اچھک لیا ماریہ کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ غائب ہو گیا اب تو دوسرا ڈاکو خوف سے کب کبانے لگا تھیو سونگ نے اس کو گردن سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچا تو خنجر اپنے آپ اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا تھیو سونگ نے کہا ایک چھوٹا سا چوہ ہمارے پاس اور بھی ہے کیا تم دیکھو گے یہ کہہ کر تھیو سونگ اسے گھسیٹ کر صندوق کے پاس لے گیا اسے کھول کر صندوق میں سے چوہے جتنے گولاش کو نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا گولاش کو ہوش آ جکا تھا وہ باریک سی آواز میں پھدک پھدک کر چلا رہا تھا مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے بڑا کر دو اب تو دوسرے ڈاکو کے بلکل ہی حواث جواب دے گئی وہ کالین پر بیٹھ گیا اور تھیو سونگ کے آگے سجدہ کر دیا تھیو سونگ نے اس کی گردن اوپر چھٹک دی ماریا نے کہا خبردار جو سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ کیا ڈاکووں کے لیے یہ ایک اور حیران کن بات تھی کہ یہ عورت کی آواز کہاں سے آئی ہے تھیو سونگ گولا یہ ہماری دوست ماریا ہے ہمارے دو اور دوست امبر اور ناگ بھی آ رہی ہیں ماریا نے امبر ناگ کو آواز دی امبر کمرے میں داخل ہوا ناگ سام کی شکل میں اس کے کاندے پر پھن اٹھائے بیٹھا تھا ڈاکو چکرا گیا اس کی گکی بن گئی یہ میں کہاں آ گیا ہوں مجھے معاف کر دو مجھے چھوڑ دو ناگ نے ایک پھنکار ماری اور انسان کی شکل اختیار کر لی چھوٹا گولاش چھوٹا ڈاکو اور بڑا ڈاکو سب یہ کرشمہ دیکھ کر حق کے بکے ہو کر رہ گئے تھیو سونگ نے بڑے ڈاکو کی طرف دیکھ کر کہا سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور کون کون لوگ بچوں کو اگوا کرتی ہیں ڈاکو ہاتھ باند کر بولا میں دیوتا ملوک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم دونوں کے سیوا اور کوئی شخص یہ منحوز کام نہیں کرتا تھیو سونگ نے امبر اور نا کی طرف دیکھا پھر ماریہ سے پوچھا ماریہ کیا خیال ہے تمہارا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ماریہ نے کہا اسے چھوڑ دو گولاش کو اپنی اتھیلی پر اٹھاؤ ہم اسے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تھیو سونگ نے چوہے جتنے گولاش کو اپنی اتھیلی پر اکھلیا اور کہا ظالم جلاد تمہاری نجات اب اس میں ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ تم نے اب تک کتنے بچوں کو زمورت کے بت بنا کر بیچا ہے اور وہ کہاں کہاں ہیں گولاش باریک آواز میں بولا اے دیوتا میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس وقت پانچ بچوں کے بت تیہ خانے میں ہیں اور بارہ بچوں کے بت میں نے ملک بابل کے سوداگر کندل کے ہاتھوں فروخت کیے ہیں اس کے علاوہ میں نے کسی بچے کو بت نہیں بنایا ماریہ نے ناگ سے پوچھا ناگ کیا اس کی بات کا اتبار کر لوگے تم ناگ نے کہا اتبار کرنا ہی پڑے گا مگر اس سے یہ پوچھو کہ اس انسان دشمن کام میں اور کون کون اس کے ساتھ ہے جب ماریہ نے یہ سوال گولاش سے کیا تو اس نے تھیو سونگ کی ہتھیلی پر سجدہ کر دیا اور کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس دوسرا کوئی آدمی کام نہیں کر رہا صرف یہ ڈاکو میرے لئے بچے گوا کر کے لاتی ہیں جب ماریہ کو یقین ہو گیا کہ اس ظالمانہ کاروبار کے تمام کارندے اس وقت حویلی کے کمرے میں موجود ہیں تو اس نے تھیو سونگ اور امبر سے کہا میرا خیال ہے اس خونی کھیل کا پردہ گرا دینا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے بعد یہ خونی ڈراما پھر نہ دھوہر آیا جائے گولاش چھوٹا اور بڑا ڈاکو سیم سے گئی تھیو سونگ بولا اس وقت تم پر لرزہ تاری ہو گیا ہے مگر اس وقت تمہارے یہ خوف کہاں چلا گیا تھا جب تم ماسوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلتی تھی ماریہ نے کہا تھیو سونگ اپنا کام کرو اور دوسرے ڈاکو کو بھی چھوٹا بنا دو بڑے ڈاکو نے چیخ ماری مگر تھیو سونگ اس کی گردن پر انگلی لگا چکا تھا وہ بھی ایک دم سے چھوٹا ہو کر اور چوہے جتنے سائز کا ہو گیا ماریہ نے کہا اب ان تینوں ظالم انسانوں کو لے کر خونی احرام کی طرف چلتی ہیں گولاش اور دونوں ڈاکو فوراں سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے وہ رونے لگے تھیو سونگ نے ان کے سروں پر انگلی سے مکے مارے اور چمڑے کی تھیلی میں بند کر دیا پھر یہ سارے دوست یعنی امبر ناغ اور ماریہ اور تھیو سونگ حویلی کے تیہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر سروں میں آگئے یہاں سے زمین کے نیچے ہی نیچے چلنا شروع کر دیا وہ پندرہ بیس منٹر تک چلتے رہے پھر احرام کے اندر اس مقام پر آگئے جہاں زمورت کے پگلتے ہوئے لاوے کی بھٹی میں خوفناک لاوے کی آگ روشن تھی تھیو سونگ نے تھیلے کا موں کھول کر دونوں ڈاکو اور گولاش کو اپنی انگلیاں میں دبوچ کر کہا تم ماسون بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے ہو وہی سلوک اب تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے جاؤ اپنے گناہوں کی سزا بھکتو یہ کہہ کر ماریہ کے اشارے پر تھیو سونگ نے امبر اور ناک کے سامنے دونوں چوہے جیسے ڈاکو اور ظالم گولاش کو کھولتے ہوئے لاوے کی بھٹی میں پھینک دیا سونگ کی ہلکی سی آواز نکلی جیسے کسی نے گرم لوہے پر پانی کی چھنٹ ڈال دی ہو اور پھر تینوں انسان دشمن خونی انسان اپنے انجام کو پہنچ گئی امبر نے کہا اب یہاں سے نکل چلو مجھے اس تلسمی تعوی سے خطرہ ہے کہ کہیں کسی جادو کے چکر میں نہ پھنس جائیں ماریہ نے امبر کے اس خیال کی تائید کی اور وہ سارے دوست سونگ میں واپس مڑ گئی حویلے میں آ کر وہ گولاش کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر آرام کرنے لگے اب وہ اس بات ورگور کر رہے تھے کہ ملوک کے مندر کے سب سے بڑے بدھ کو کیسے تباہ کیا جائے امبر کو اس کا گھر معلوم تھا کہ اس کی بنیادوں کے ستون کو اگر ڈھا دیا جائے تو ملوک تو ملوک کا انچا بدھ اپنے اب تھڑام سے نیچے آن گرے گا تھیوسونگ ہنسنے لگا امبر نے ناراض ہو کر کہا اس میں ہنسنے کی کونسی بات ہے تھیوسونگ بولا مجھے اس لئے ہنسی آ رہی ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس سلسلے میں میں تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں اب ماری اور ناراض بھی ہنسنے لگے ناراض بولا تھیوسونگ ٹھیک کہتا ہے امبر ذرا گوھر کرو یہ اپنی انگلی کی کرامت سے اتنے بڑے ملوک دیفتہ کو ننہ سا چوہ بنا ڈالے گا امبر بولا بات تو تم ٹھیک کہتی ہو مگر مجھے ڈر ہے کہ دیفتہ ملوک میں زبردست تطلیسم ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا نہ ہو سکے تھیوسونگ کہنے لگا یہ تو وہاں چل کر ہی پتہ چل سکے گا آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دوسرے دن صبح صبح پوجاریوں کے بھیس بدل کر مندر میں جایا جائے اور تھیوسونگ کیسی طرح ملوک بھٹ کے پاس جا کر اس کو اپنی انگلی سے چھوکر دیکھے کہ ملوک پر کسی تلیسم کا اثر ہے کے نہیں رات کا باقی حصہ انہوں نے کیٹی کے متعلق گفتگو کرتے اور سوچ بچار کرتے گزار دیا اور ملوک کے مندر کی طرف روانہ ہو گئی صبح کا وقت تھا مندر والے پل پر پہرہ ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ لوگ پوچھا کرنے چلے آ رہے تھے امبر جس جگہ بچھ بنا کر کھڑا کیا گیا تھا وہاں ایک پتھر لگا دیا گیا تھا جس پر ان کی زبان میں لکھا تھا یہاں سے دیوتا کا دشمن فرار ہو گیا دیوتا نے اسے پکڑ کر آگ میں ڈال دیا امبر اپنی نکلی داڑی پر ہاتھ پھیر کر ناغ اور تھیوسونگ سے کہنے لگا ابھی میں اس دیوتا کی خبر لیتا ہوں جس نے مجھے آگ میں ڈالا تھا ماری ان کے سروں کے اوپر چلی جا رہی تھی کہنے لگی مندر میں ابھی زیادہ لوگ نہیں آئے امبر بولا اچھی بات ہے ہم لوگوں کی حجوم جمع ہونے سے پہلے ہی بھت کو گرہ دیں گے تھیوسونگ تم کا میں نے سب کچھ سمجھا دیا ہے تم ویسے ہی کرنا تھیوسونگ بولا فکر نہ کرو ویسے ہی کروں گا امبر ناغ اور تھیوسونگ پجاری کے بھیس میں بھجن گاتے مندر میں داخل ہو گئے وہاں کے پجاریوں نے یہ سمجھا کہ کسی دوسری شہر سے پجاریوں کی ٹولی دیفتہ ملوک کے درشن کرنے آئی ہے کسی نے امبر کو نہ پہچانا اس کی اتنی لمبی نکلی داری تھی سوچی سمجھی ترکیب کے مطابق تھیوسونگ مندر میں داخل ہونے کے بعد امبر ناغ سے الگ ہو کر بڑے بت کی جانب جا کر ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا اور بھجن گانے لگا امبر ناغ بھی ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے سامنے تھوڑی دور ملوک کا پہاڑ جیسا بت تھا جس کے پاؤں میں زبردست آگ جل رہی تھی دیوداسیاں بھجن گا رہی تھی پجاری آگ میں گھی اور سندل ڈال رہے تھے لوگ پوجہ کے لیے آنا شروع ہو گئے دالان میں شامیانہ لگایا جا رہا تھا کیونکہ شام کو کسی انسان کی قربانی دی جا رہی تھی سارے ہلا ہلا کر موہی موہ میں کچھ پڑھ رہا تھا کسی کا اس طرف کیا نہیں تھا وہاں لوگ آ کر یوں ہی ستونوں کے پاس بیٹھ کر دیوتا کے بھجن گاتے اور پڑھتے ہی رہتے ماریا اس وقت امبر ناغ کے پاس بیٹھی تھی امبر نے اسے کہا ماریا تھیوسونگ کو جا کر کہو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے کس بات کا انتظار کر رہا ہے اس سے بہتر موقع اسے پھر کبھی نہیں ملے گا مگر اسے کہنا کہ تلسمی لہروں کا بھی خیال رکھے ماریا نے امبر کا یہ پیغام تھیوسونگ کو جا کر پہنچا دیا اس نے کہا میں اپنا کام شروع کرنے لگا ہوں ماریا وہاں سے پریہ ہٹ گئی تھیوسونگ نے اتنی دیر میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ بھت کے اندر کوئی تلسم نہیں تھا اسے بھت کی تلسمی لہروں کا ذرا سب یہ احساس نہیں ہوا تھا وہ بھجن پڑتا پڑتا اٹھا اور ملوک بھت کے بہت بڑے پاؤں کے انگوٹھے کے پاس آ گیا جو کہ ایک بہت بڑے چبوترے کی طرح نظر آ رہا تھا تھیوسونگ کے لیے یہ سخت آزمائش کی گھڑی تھی اسے یقین نہیں تھا کہ وہ بھت کے انگوٹھے کو ایک خاص نیت اور ارادے کے ساتھ اپنی خاص انگلی لگائے گا تو وہ چھوٹا ہو جائے گا اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں بھت کے تلسم کا اثر ظاہر نہ ہو جائے اور الٹا تھیوسونگ خود اس کے اثر میں نہ آ جائے کچھ دیر وہ اسی سوچ میں رہا امبر ناغ اور ماریا دور بیٹھے اس کو گھو رہے تھے اچانک تھیوسونگ کے دل کا عظم اور ارادہ بیدار ہو گیا اس نے سر کو جھٹک کر کہا کہ یہ پتھر کا بھت اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے یہ تو اپنے موں پر بیٹھی مکی بھی خود نہیں اڑا سکتا اب تھیوسونگ نے اس سے بھری نظروں سے ملوک کے بھت کو گردن اٹھا کر دیکھا اور دل میں کہا اے احمق چھوٹے بھت چھوٹا سا چوہا بن کر میرے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہو جا تو نے نا جانے کتنے بے گنا انسانوں کو اپنی زمان سے آگ میں لڑکھایا ہے اب تو خود آگ میں ہوگا یہ کہہ کر تھیوسونگ نے ایک دفعہ کی بچائے دو بار پہاڑ جیسے بھت کے انگوٹھے پر انگلی لگائی ایک دھماکے کی آواز پیدا ہوئی اور ملوک کا بھت اپنی جگہ سے غائب ہو گیا لوگ سشدر اور حیران ہو کر ایک طرف کو دوڑے بھت غائب نہیں ہوا تھا بلکہ چھوٹی سی چوہیا جتنا بن کر تھیوسونگ کے پاؤں میں پڑا تھا تھیوسونگ نے جلدی سے ملوک کے چوہے جتنے بھت کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور دوسرے پجاریوں کی طرف شور مچاتا بھاگا دیوتا ملوک غائب ہو گیا دیوتا ملوک غائب ہو گیا لوگو امبر ناغور ماری یہ دیکھ کر ہنسنے لگے تھیوسونگ شور مچاتا ان کے پاس آیا اور بھولا بھائیو میرے پجاری بھائیو ملوک کا غائب ہو گیا ہے امبر نے داڑی پر ہاتھ پیر کر کہا کہاں غائب ہو گیا وہ کمبخت کا بچہ تھیوسونگ نے ایک ہاتھ بند کر کے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا اور بھولا وہ بدبخت میری جیب میں ہے ماری اور ناغ ہنسنے لگے تھیوسونگ نے کہا یہاں مت ہنسو خدا کے لیے یہاں سے باہر کی طرف دوڑو ماری نے کہا دیکھنا کہیں تمہاری جیب میں پڑے پڑے ملوک کا بت بڑا نہ ہو جائے نہیں تو تم اس کی انگلی کے ساتھ لٹکتے نظر آوگے تھیوسونگ ہنسکر بولا اب تو اس کا باپ بھی آ جائے تو اسے بڑا نہیں کر سکتا ماریہ بی بی امبر ناغ تھیوسونگ پجاریوں کے بھیس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ دیوتا غائب ہو گیا کا شور مچاتے تو عورتے بھاگتے مندر سے باہر آ گئے ہر طرف ایک شور مچ گیا تھا جس کو دیکھو مندر سے نکل کر شور مچاتا شہر کی طرف بھاگ رہا تھا امبر ناغ اور تھیوسونگ بھی ان کے ساتھ مل کر شہر کی طرف تیز تیز چلنے لگے ملوک بہت چھوٹا سا چوہا بن کر تھیوسونگ کی جیب میں پڑا تھا امبر نے چلتے چلتے اس سے پوچھا کہیں اسے تلسمی شوائے تو محسوس نہیں ہو رہی ہیں تھیوسونگ بولا رہے نہیں امبر بھائی یہ پتھر مجھ پر کیا تلسم کرے گا یوں ہی تیز تیز چلتے امبر ناغ تھیوسونگ اور ماریا گولاش کی حویلی میں آ گئے یہاں کنیز نے ان کے لئے ناشتہ تیار کر رکھا تھا انہوں نے آتے ہی اپنے پجاریوں والا حلیہ تبدیل کیا تھیوسونگ نے ملوک کے بدھ کو جیب سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور بولا اس چھوٹے سے چوہے نے نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کو آگ میں جھونکا ہے ناغ نے ماریا سے پوچھا ماریا اس پتھر دل بدھ کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے ماریا نے تھیوسونگ اور امبر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس بدھ کو احرام کے کھولتے ہوئے زمورد کے لاوے میں پھینک دینا چاہیے تاکہ وہاں سے یہ پھر کبھی باہر نہ نکل سکے یہ کام ماریا کے سپرد کیا گیا ماریا نے ملوک کے چوہے جتنے بدھ کو ہتھیلی میں اٹھا لیا جو فوراں ہی گائب ہو گیا پھر وہ اسے لے کر زمین کے اندر ہی اندر احرام کی کھولتی ہوئی بھٹی کے پاس پہنچ گئی اس نے ملوک کے بدھ کو کھولتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا وہ واپس مرید اور دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا تاویز ہلنے لگا ماریا نے کوئی خیال نہ کیا پھر زمین ہلنے لگی زلزلے کے جھٹکے لگنے لگے ماریا نے اپنے آپ کو فضا میں بلند کر لیا سرنگ کی دیواریں اپس میں ٹکرانے لگیں اس کے پیچھے آگ کی بھٹی میں احرام کی چھت اور دھڑام سے گر پڑی ماریا نے اپنے آپ کو سرنگ کی چھت میں سے نکال لیا وہ سہرہ کی کھلی ہوا میں نکل آئی اس نے دیکھا کہ دور پرانا آسے بھی کھندر آگ کے شولے بن کر بھڑک رہا تھا پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے احرام راک کر دھیر بن کر زمین کے ساتھ لگ گیا زلزلہ زمین کے اندر آیا تھا باہر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا ماریا فضا میں پرواز کر دی امبر ناغ اور تھیوسونگ کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ سنایا وہ لوگ بھی حویلی کی چھت پر چڑھ کر دیکھنے لگے دور جہاں سے احرام میں پہلے احرام نظر آتا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا امبر بولا چلو اچھا ہوا یہ گناہ اور ظلم کی نشانی ختم ہو گئی ناغ نے کہا اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تھیوسونگ بولا سب سے پہلے تو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ کیٹی کی تلاش میں ہمیں کس طرف چلنا چاہیے ماریا کہنے لگی احرام کے نیک دل راہب سے ملیں ہم یہاں آئے تھے وہ تو ملا نہیں اب ناغ سے پوچھو کہ اس کا کیا خیال ہے ناغ کا چہرہ سنجیدہ تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کیٹی کا سراغ کیسے لگایا جا سکتا ہے اسے نیک دل راہب سے بہت امید تھی لیکن وہ تو اس جگہ پر موجود ہی نہیں تھا ناغ نے ماریا تھیوسونگ اور امبر سے پوچھا دوستو میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے کسی آلہ خاندان کے سام سے مشورہ لیا جائے امبر نے مسکرا کر کہا آلہ خاندان کا سام تو مجھے اس علاقے میں کہیں نظر نہیں آتا ناغ نے کہا وہ زمین میں چھپے ہوتی ہیں عام طور پر آلہ نسل کے سام دوسرے سامپوں کے ساتھ ملجل کر نہیں رہتے ماریا کہنے لگی تو پھر تم کسی آلہ نسل کے سامپ کو بلاؤ اور اسے کیٹی کے بارے میں دریافت کرو تھیوسونگ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے وہ ہماری رہنمائی کر سکے ناغ نے آنکھیں بند کر کے سانس کو ایک سیکنڈ کے لیے روکا پھر سامپ کی زبان میں کسی آلہ نسل کے سامپ کو آواز دی یہ لوگ حویلی کے باگیچے میں جب اترے کے پیچھے گھاس پر کالین ڈال کر بیٹھے تھے پہلے تو وہاں کوئی سامپ نہ آیا جب ناغ نے دوسری بار آواز دی تو ایک جانب سے سیٹی کی آواز آئی ناغ بولا یہ سیٹی والا سامپ ہے اور کسی آلہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے ناغ تھیوسونگ اور امبر ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے تھے وہ اس طرف دیکھ رہے تھے جدر سے سامپ کی سیٹی کی آواز سنائی دی تھی اتنے میں ایک سبز رنگ کا سامپ رینگتا ہوا درختوں میں سے نکل کر ان کی طرف پڑھا ناغ کی آنکھیں سامپ پر جم گئیں وہ سامپ کے بدن پر سرخ رنگ کی کوڑیوں کے نشان بنے ہوئے تھے سامپ نے آتے ہی ناغ کی آگے تعظیم کی اور پھر عدب سے پھن چھکا دیا اور کہا عظیم ناغ دیوتا میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں ناغ نے اسے بتایا کہ کس طرح فیرونی سامپ نے اسے ایک منکہ دیا تھا جس کو کیٹی نے گلتی سے پانی میں ڈال کر پھی لیا اور تب سے وہ غائب ہے اور فیرونی سامپ کے کہنے کے مطابق وہ مردہ فیرونوں کی بستی میں پہنچ گئی ہے میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مردہ فیرونوں کی بستی کہاں ہیں اور ہم وہاں کیسے پہنچ سکتی ہیں سفید سامپ نے عدب سے کہا عظیم ناغ دیوتا یہاں سے بہت دور پچاس راتوں کے سفر کے بعد سیاہ پہاڑیوں کے درمیان ایک بنجر وادی آتی ہے اس وادی میں آپ کو ٹوٹے پھوٹے محلوں اور بارہ دریوں کے کھنڈر دکھائی دیں گے بس یہی مردہ فیرونوں کی بستی ہے مگر آج تک ادھر کوئی زندہ انسان نہیں گیا جو گیا پھر واپس نہیں آ سکا یہی وجہ ہے مردہ فیرونوں کی بستی کے ارد گرد سینکڑوں کو اس تک کسی انسانی آبادی کا نام و نشانہ نظر نہیں آتا لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس وادی کے گرد جو سیاہ پہاڑ ہیں ان میں سے مکنہ تیسی شوائیں نکلتی ہیں ناگ یہ سب کچھ خاموشی اور گوھر سے سنتا رہا تو سونگ ماریا اور امبر بھی یہ سن رہے تھے ناگ نے کہا مگر ہمیں ضرور وہاں جانا چاہیے کیونکہ ہماری ایک بہن وہاں پھنسی ہوئی ہے تم یہ بتاؤ کہ ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں سامپ ایک لمحے کے لئے خاموش ہو گیا پھر بولا عظیم ناگ دیوتا آپ کی دوستوں میں ایک دوست امبر بھی ہے ہاں ناگ نے کہا امبر کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس سامپ نے اس کا نام خاص طور پر کیوں لیا ہے سامپ بولا عظیم ناگ دیوتا امبر مردہ فیرونوں کی بستی میں جا سکتا ہے وہ کیسے ناگ نے پوچھا سامپ نے کہا وہ ایسے کہ امبر کا تعلق پرانے فیرونوں کے شاہی خاندان سے ہے ناگ بولا مگر وہ مردہ فیرونوں کی بستی میں کیسے چلا جائے گا سامپ کہنے لگا عظیم ناگ دیوتا ملک مصر میں احرام مصر کے پاس مردہ فیرونوں کا شاہی قبرستان ہے جیسے کہ امبر کو معلوم ہوگا اس قبرستان میں فیرونوں کے شاہی خاندان کے لوگ بھی دفن ہیں ہر مہینے کی سب سے زیادہ تاریخ رات میں فیرونوں کی قبرستان میں مردہ بستی کی جانب سے پوری سرار سیاہ پوش گورکنوں کی ایک ٹولی آتی ہے یہ سیاہ پوش گورکن فیرونوں کے قبرستان میں تازہ بنی ہوئی قبر کو دیکھتی ہیں اگر اس کے تابوت کی لاش کا تعلق فیرونوں کے خاندان سے ہو تو وہ اسے اٹھا کر مردہ فیرونوں کی بستی کی طرف لے جاتی ہیں اگر امبر مردہ لاش بن کر تابوت میں لیٹ جائے اور آپ لوگ اسے قبر میں دفن کر دیں تو وہ مردہ فیرونوں کی بستی میں پہنچ جائے گا امبر سام کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا ناغ بولا لیکن ہم بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں ناغ نے کہا ماریا غائب رہتی ہے آپ چھوٹے سے چھوٹا سام بن کر تابوت میں چھپ سکتی ہیں اور یوں آپ بھی تابوت کے ساتھ ہی مردہ فیرونوں کی بستی میں چلے جائیں گے ناغ بولا لیکن ہمارے ایک ساتھی تھیسونگ کیسے جائے گا سامپ نے کہا عظیم ناغ دیوتا اس بارے میں آپ کوئی دوسری ترقیب سوچ لیجئے ناغ سمجھ گیا کہ سامپ نے جو بتانا تھا بتا دیا ہے اس نے سامپ کو رخصت کر دیا جب سامپ چلا گیا تو ماریا بولی اس نے تو بڑی امدہ ترقیب بتائی ہے ویسے اس میں خطرہ بھی ہے کچھ پتہ نہیں کہ مردہ فیرونوں کی بستی میں کیسے حالات ہیں اور وہاں کس قسم کا عصیب اور تلسم چھایا ہوا ہے امبر کہنے لگا یہ خطرہ تو ہمیں کیٹی کے لیے قبول کرنا ہی پڑے گا ویسے میں تابوت میں لاش بن کر لیٹنے کو تیار ہوں ناغ بولا معاملہ تھیسونگ کا باقی رہ جاتا ہے تھیسونگ مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کر لوں گا کہ مجھے ماریہ بڑی آسانی سے اپنی مٹھی میں لے کر غائب کر لے گی بس پھر میں بھی ماریہ کے ساتھ ہی غائب ہو کر امبر کے تابوت کے ساتھ مردہ فیرونوں کی بستی میں پہنچ جاؤں گا ناغ اور امبر ایک دوسرے کو تکنے لگے ناغ ہنس کر بولا ارے تھیسونگ اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا بس اب ہم ملک منصر کے احرام کی جانب چلنے کی تیاری کرتے ہیں اسی روز امبر نے بازار جا کر دو گھوڑے خرید لیے اور ان پر ضروری سامان باندھ لیا وہ دوسرے روز صبح صبح کولاش کی حویلی سے کوچھ کرنے والے تھے رات کو امبر ناغ ماریا اور تھیسونگ حویلی کے پہلی منزل والے کمرے میں بیٹھے اپنے سفر کے بارے میں ضروری باتیں کر رہے تھے کہ کنیز گھبرائی ہوئی آئی اور بولی مالک نیچے تیہ کھانے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے سب حیران ہو کر کنیز کا موت اکنے لگے کون ہے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے یہ تم نے نیچے جا کر دیکھا امبر نے کنیز سے سوال کیا کنیز بولی مالک میں ڈر کے مارے نیچے نہیں گئی امبر نے ماریا سے کہا کہ وہ نیچے جا کر معلوم کرے کہ یہ کیا محمد ہے ماریا اسی وقت نیچے تیہ کھانے میں اتر گئی تیہ کھانے میں اندھیرہ تھا دیوار کے ساتھ پانچوں زمرد کے بچوں کے بھت لگے تھی ماریا کو کوئی آواز سنائی نہ دی وہ واپس آنے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی ماریا وہیں رک گئی یہ آواز چار پانچ سال کے بچے کی تھی بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا مگر رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی یہ ایسی دردناک آواز تھی جیسے کوئی بچہ کسی گہرے کوئے میں پنسا مدد کے لیے پکار رہا ہو اچانک ماریا چونکی اسے یوں لگا جیسے یہ آواز ایک بچے کے زمرد والے بھت کے اندر سے آ رہی ہے ماریا تیزی سے بچے کے بھت کے پاس گئی اور کان لگا کر سنا آواز سچ مچ بھت کے اندر سے آ رہی تھی مجھے باہر نکالو ماریا دنگ ہو کر رہ گئی یہ بھت تو مرتا ہے یہ کیسے بول رہا ہے ماریا نے آواز دی تم کہاں ہو بچے کی روتی ہوئی آواز آئی میں اس بھت کے اندر ہوں میں ابھی زندہ ہوں میرے ساتھی بچے بہوش ہو چکے ہیں ہمیں باہر نکالو ماریا تیزی سے امبر ناگ تھیوسوں کے پاس آئی اور انہیں صورتحال سے باقبر کیا کہ اندر تو عجیب و غریب بات ہو رہی ہے وہ سب تیہ کھانے میں آ گئے بچے کے رونے اور مدد کے لیے پکارنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی امبر نے کہا ہم تمہیں اس کے اندر سے کیسے نکال سکتی ہیں تم سب کے سب بچے تو بت بن چکے ہو بچے نے کمزور اور دردھوری آواز میں کہا ہمیں جکر دیا گیا ہے ہمیں باہر نکالو ماریا نے کہا اسے کچھ معلوم نہیں میرا خیال ہے ہمیں کنیز سے مشورہ کرنا چاہیے وہ سنگدل گولاش کے ساتھ رہتی تھی اسے کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور معلوم ہوگی امبر ناگور تھیوسوں کو یہ تجویز بسند آئی وہ فوراں اپنے کمرے میں آ گئی اس وقت کنیز اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی ماریا نے خود جا کر اسے جگھایا اور ساری بات بیان کی اور پھر پوچھا کہ کیا ان زمورت کے بچوں کے مجسموں کو کسی طرح سے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے کنیز آنکھیں ملتے ہوئے بولی یہ تو ناممکن بات ہے ماریا بہن ماریا نے کہا اگر بھت کے اندر ایک بچہ بھی زندہ ہے تو اسے باہر نکالا جا سکتا ہے میرے ساتھ ہاؤ ماریا کنیز کو ساتھ لے کر امبر ناک تھیوساؤں کے پاس آ گئی امبر نے کنیز سے کہا تم غور کر کے بتاؤ کہ تمہارے ظالم آقا گولاش نے کبھی کسی سے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ یہ بچوں کے بت دوبارہ بھی زندہ ہو سکتی ہیں یا اسے کسی دوسرے ملک سے کبھی اس قسم کی خبر آئی ہو کہ جن بچوں کے زمورتی بت اس نے فروخت کی ہیں وہ کبھی کبھی بولنے لگتی ہیں کنیز نے غور کرنے کے بعد کہا جہاں تک مجھے یاد بڑھتا ہے باہر کے ملک سے کبھی کسی نے واپس آ کر یہ نہیں بتایا کہ بچوں کے بتوں میں سے آواز آتی ہے لیکن مجھے خواب کی طرح یاد ہے کہ ایک بار گولاش نے اپنے قیر ملکی ساتھی سے اس بارے میں بات کی تھی امبر اور ماریہ کے کان کھڑے ہو گئی تو سونگ بھی آگے کو چھک گیا ناک نے کہا اچھی بہن ذہن پر زور دے کر یاد کرو یہ پانچ ماسوم بچوں کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے کنیز خاموش ہو گئی وہ ماتھے پر انگلی پھیر کر جیسے گہرے غورہ فکر میں ڈوب چکی تھی امبر ناک ماریہ اور تھیو سونگ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور چپ تھے پھر کنیز نے چہرہ اٹھا کر کہا مجھے یاد آ گیا ایک بار آقا گولاش کے پاس ملک روم سے ایک بردہ فروش آیا تھا اس سے باتیں کرتے ہوئے گولاش نے کہا تھا کہ میں جن بچوں کے بت تیار کرتا ہوں وہ زمرد ضرور ہوتی ہیں مگر زندہ بچوں کے مجسمے ہوتی ہیں وہ آرزی طور پر مری ہوتی ہیں اگر کوئی ایسا زہریلا سامپ ان بچوں کے بتوں کو ڈس دے جس کا زہر سب سامپوں سے زیادہ زہریلا ہو تو اس زہر کی گرمی سے بچوں کے بت دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں کیونکہ کھولتے ہوئے زمرد میں ڈوبکی لگانے کے بعد ان بچوں کے احساب اور خون کے ذرات مردہ نہیں ہوتے بلکہ ایک دم سے جم جاتی ہیں امبر اور تھیو سانگ نے خوشی سے ناگ کی طرف دیکھا امبر بولا ناگ کیا دنیا کا سب سے زہریلا سامپ مل سکتا ہے ناگ مسکرا کر بولا مجھ سے زیادہ زہریلا سامپ اس دنیا میں اور کہیں نہیں ہے یہ کام میں خود کر سکتا ہوں ماریہ جلدی سے بولی تو پھر ابھی تیکھ آنے میں چلتی ہیں کنیز کے لئے یہ بڑی حیران کر دینے والی بات تھی کہ ناگ دنیا کا سب سے زیادہ زہریلا سامپ بھی تھا وہ یہ منظر دیکھنے کے لئے بہتاب تھی ماریہ کی سفارش پر کنیز بھی ساتھ ہی تیہ خانے میں آ گئی پانچوں بچوں کے بت دیوار کے ساتھ لگے تھے اب بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ روتے روتے تھک کر سو گیا ہے ناگ نے کہا تم لوگ ایک طرف ہٹ کر بیٹھ جاؤ امبر ناگ اور تھیو سونگ بتوں کے سامنے چند گز کے فاصلے پر ایک ستون کے پاس بیٹھ گئے کنیز نے وہاں شما روشن کر کے رکھ دی شما کی روشنی میں زمرد کے مجسمیں شوائے دینے اور چمکنے لگے ناگ ان مجسموں کے سامنے کھڑا ہو گیا پھر اس نے ساس اندر کھینچا اور کنیز کے آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ کوبرہ سامپ بند گیا کنیز کی حلق سے خوف کے مارے ہلکی سی چیخ نکل گئی اس نے آج تک کبھی کسی انسان کو سامپ بنتے نہیں دیکھا تھا امبر ماریا اور تھیو سونگ تاجب انگیز آنکھوں سے سیاہ سامپ یعنی ناگ کی طرف تک رہی تھے ناگ نے اپنی زبان میں کہا اس وقت میرے موں کی تھالی میں اتنا زہر ہے کہ میں ایک ہزار ہاتھیوں کو ڈس کر حلا کر سکتا ہوں اب میں ان بچوں کو ڈسنے لگا ہوں کنیز پھٹی پھٹی آنکھوں سے پھن اٹھائے کالے سامپ کو تک رہی تھی وہ ناگ کی نہ تو آواز سن سکتی تھی اور نہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سن سکی تھی کیونکہ ناگ کی زبان صرف امبر ماریا کیٹی اور تھیو سونگ ہی سمجھتے تھی ناگ نے اپنا پھن اٹھا کر دو تین بار لہرائے پھر ایک بچے کی پنڈلی پر ڈس دیا اس کے بعد باری باری چار مجسموں کو بھی ڈس دیا اس کے بعد ناگ انسانی شکل میں آ گیا کنیز چیخ مار کر خوف سے بھاگ گئی وہ انسان کو سامپ اور سامپ کو انسان بنتے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی ماریا تھیو سونگ اور امبر میں سے کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی ان سب کی نگاہیں بچوں کے زموردی مجسموں پر لگی ہوئی تھی شما کی روشنی میں مجسمیں چمک رہے تھے تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ مجسموں کی زمورد کی تیہ تڑکنے لگی کٹک کٹک کی آواز کے ساتھ بھتوں کے جسموں پر سے زمورد کی کرچیں جھڑ جھڑ کر نیچے گرنے لگیں زہر کی گرمی سے زمورد کا رنگ سیاہ پڑھنے لگا تھا امبر نے کہا ناغ تمہارا زہر کام کر رہا ہے ناغ نے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اب بچوں کے پانچوں مجسموں کا سارا زمورد جھڑ گیا تھا اور نیچے سے زندہ انسانیں جسم نکلائی تھی پھر ان جسموں میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر پانچوں کے پانچوں بے ہوش ہو کر گھر پڑے امبر ناغ اور تھی سونگ نے خوشی سے تالیاں بجائیں اسی وقت پانچوں بچوں کو اٹھا کر حویلی کی پہلی منظر والے کمرے میں پہنچا دیا گیا رات پھر ان بچوں کے جسموں پر نیم گرم تیل کی مالش کی گئی انہیں گرم دودھ پلایا گیا صبح تک وہ پوری طرح ہوش میں آ چکے تھے اب ان بچوں کو ان کے ماں باپ تک پہنچانے کا مسئلہ تھا بچے ہوشار تھے انہیں اپنے اپنے شہر اور ماں باپ کا نام معلوم تھا کنیز نے کہا کہ وہ ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے گھر پہنچا دے گی ماریا نے کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اسے تمہیں اچھی طرح نبھانا ہوگا میں ایک ماہ بعد پھر آؤں گی اور ان بچوں کو ان کے گھروں میں جا کر دیکھوں گی اگر یہ وہاں نہ ہوئے تو تمہیں آ کر پکڑ لوں گی بلکہ تم جہاں کہیں بھی ہوگی میں وہاں پہنچ جاؤں گی کنیز نے کہا ماریا بہن میں گولاش کے ظالمانہ کھیل میں کبھی اس کے ساتھ نہیں تھی مگر میں مجبور تھی اب یہ بچے دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ بیان نہیں کر سکتی تم بے فکر رہو میں آج ہی ان بچوں کو لے کر ان کے ماں باپ کے گھروں کی طرف روانہ ہو جاؤں گی امبر نے اپنی خاص اوبان میں ماریا سے کہا ماریا میں چاہتا ہوں کہ تم اس کنیز کے ساتھ جاؤ اور خود اپنی نگرانی میں بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کرو اس کے بعد تم ہوا میں تیز رفتاری سے سفر کرتی ہوئی احرام مصر کے شاہی قبرستان میں پہنچ سکتی ہو ہم وہاں تمہارے انتظار کریں گے ماریا تیار ہو گئی اس نے کنیز سے اس کی زمان میں کہا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی کنیز بولی مجھے خوشی ہوگی ماریا بہن چنانچہ اسی روز ماریا اور کنیز پانچوں بچوں کو ایک گھوڑے میں سوار کروا کر ان کے گھروں کی طرف روانہ ہو گئی جبکہ امبر ناغ اور تھیو سونگ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ملک مصر کی طرف چل پڑے دو دن اور دو راتوں کے سفر کے بعد وہ ایک کافلے میں شامل ہو گئے اس کافلے نے دو دن کے سفر کے بعد انہیں مصر کے شہر تھی بس پہنچا دیا امبر کو اپنے قدیم وطن پہنچ کر ویحد خوشی ہوئی اسے ہزاروں برس پہلے کے واقعات یاد آگئے امبر اداس ہو گیا ناغ نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر کہا امبر بھائی میں تمہاری اداسی کی وجہ جانتا ہوں مگر میں کہوں گا کہ حوصلے اور سبر سے کام لو ہم ایک نامعلوم سفر پر روانہ ہے خدا جانے کب اور کن حالات میں ایک بار پھر اپنے اسی زمانے میں پہنچ جائیں جب تم اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو چلتے پھرتے دیکھ لو ہم حالات کے مناظر میں سے گزر رہی ہیں ہم کسی بھی وقت اسی زمانے میں پہنچ سکتی ہیں امبر نے تھنڈا سانس بھرا اور بولا یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن آخر انسان ہوں اور وطن کی محبت انسان کی کمزوری ہوتی ہے تھیوسونگ مسکرا رہا تھا کہنے لگا امبر بھائی میری طرف دیکھو کہ اپنے خلائی وطن سے جدہ ہو کر نہ جانے کب سے تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہوں مجھے تو اپنا وطن کبھی یاد نہیں آیا ناغ ہنس کر بولا تھیوسونگ تم خلائی مخلوق ہو تم ان انسانی جذبات کو نہیں سمجھ سکتے تھیوسونگ نے ہلکا سا کہہ کہہ لگایا اور بولا بھائیو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی کاروان سرائے میں جا کر ٹھہریں اور ماریا کے انتظار کریں امبر بولا تم ٹھیک کہتے ہو جب تک ماریا نہیں آئے گی ہم یہاں سے آگے کہیں نہیں جا سکتے ناغ نے کہا ابھی اس مہینے کی سب سے تاریخ رات میں داستین باقی ہیں میرا خیال ہے کہ اس سے بہت پہلے ماریا یہاں پہنچ جائے گی تھیوسونگ نے کہا امید تو یہی ہے وہ تو کسی راکٹ کی رفتار کے ساتھ ہوا میں سفر کر سکتی ہے اتنی تیز رفتاری سے تو میں خلائی مخلوق بھی سفر نہیں کر سکتا تینوں دوست قدیم مصر کی ایک سرائے میں جا اترے اس وقت مصر پر ایک یونانی فیرون کی حکومت تھی جب امبر تھیوسونگ اور ناغ مصر پہنچے تو وہاں ایک یونانی فیرون پوٹلمی حکومت کرتا تھا ریایہ اس یونانی فیرون کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ یہ اصلی اور خاندانی فیرون نہیں تھا مگر ریایہ بے بس تھی جو قوم شکست کھا جاتی ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے امبر نے اس رات اصلی فیرونوں کے خاندانی شاہی قبرستان کی زیارت کی اور اپنے ماں باپ کی قبروں پر پھول چڑھائے اور ان کی روحوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگی امبر کی آنکھوں میں آنسو آگئی وہ اسی لیے اکیلا وہاں گیا تھا صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس تھیوسونگ اور ناغ کے پاس آگیا تھوڑی دیر بعد ماریہ بھی وہاں پہنچ گئی ماریہ جب قدیم مصر کے شہر تھیبس کی حدود میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے امبر کی اسے خوشبو آئی پھر ناغ اور تھیوسونگ نے بھی ماریہ کی خوشبو محسوس کی یہ خوشبو بہت تیز ہو گئی تو وہ سمجھ گئے کہ ماریہ ان کے پاس پہنچ چکی ہے ماریہ بھی ان کے خوشبو لیتی اس کاروان سرائے تک آئی تھی ماریہ نے کہا تمہیں مبارک ہو میرے بھائیو میں نے پانچوں کے پانچوں معصوم بچوں کو ان کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیا ہے امبر ناغ اور تھیوسونگ بہت خوش ہوئے ناغ بولا ان کے ماں باپ تو اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہوں گے ماریہ نے کہا کیوں نہیں ان کی خوشیوں کا تو ٹھیکانا ہی نہیں تھا امبر نے کہا کیا بچوں کا معلوم تھا کہ وہ زمورد کے بت بنا دیے گئے تھے ماریہ کہنے لگی حیرانی کی بات ہے کہ وہ بلکل بھول گئے تھے انہیں احساس تک نہیں تھا کہ انہیں ظالم گولاش نے زمورد کے پتھر بنا دیا تھا وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ انہیں اقواہ کر کے گولاش کی حویلے میں بند کر دیا گیا تھا اور جب میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو تو وہ بولا کہ میں ایک اندھیرے کوئے میں بند تھا تیرسونگ نے اتمنان کا سانس لے کر کہا چلو یہ بھی اچھا ہوا ماریہ نے ان سے پوچھا کہ اب وہ لوگ مردہ فیرونوں کی بستی کی طرف کب روانہ ہو رہے ہیں امبر نے کہا ابھی اس مہینے کی اندھیری رات کے آنے میں دس گیارہ دن باقی ہیں یہ وقت ہمیں اسی سرائے میں بسر کرنا ہوگا ماریہ مسکراتے ہوئے بولی چلو اتنے دن تمہارے قدیم وطن کی سیر کریں گے امبر خاموش ہو گیا وہ اپنے پرانے وطن کی گلیوں میں آ کر اداس ہو گیا تھا اگرچہ اس دوران شہر کے گلی کچوں کا نقشہ بدل چکا تھا مگر پھر بھی درہ نیل اسی طرح بہ رہا تھا اور شاہی قبرستان میں اس کے ماں باپ کی قبریں ویسی کی ویسے تھی امبر دن بھر شہر میں پھرتا رہتا تھا چونکہ یہ امبر کا وطن تھا اس لیے ماریا ناغر تھی سونگ اسے کچھ نہیں کہتی تھی امبر درہ نیل کے کنارے دیر تک بیٹھا پانی کی روانی کو تکتا رہتا اسے وہ دن یاد آتی جب اپنے باپ کے ساتھ اسی دریا میں کشتی چلائے کرتا تھا یونانی فیرون پوٹلمی کا محل وہی تھا جس محل میں امبر کے زمانے میں مصری فیرون رہا کرتی تھی امبر کو قدیم مصری زبان پر عبور حاصل تھا آخر وہ خود بھی تو مصری تھا اس نے محسوس کیا کہ شہر میں رہنے والے قدیم مصری جو پرانے فیرونوں کے سخت وفادار تھی اس یونانی فیرون پوٹلمی کو پسند نہیں کرتے تھے خاندانی فیرون کو یونانیوں نے مار ڈالا تھا اور شاہی خاندان کے اکثر شہزادوں اور شہزادیوں کو قید میں ڈال دیا تھا ان میں سے بہت سے شہزادے اور شہزادیاں قید کی تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے مر گئی تھی لوگ دبی زبان میں ان شہزادے شہزادیوں کو یاد کر کے یونانیوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے تھے شاہی محل میں اور شہر میں یونانیوں کا قبضہ تھا اگرچہ یونانی فیرون پوٹلمی مصری فیرونوں کی طرح ان کے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتا تھا مگر لوگ اسے سخت ناپسند کرتے تھے اور اس وقت کا خواب دیکھ رہے تھے جب یونانی ڈاکو ان کی مقدس سرزمین سے نابود ہو جائیں گے اور فیرونوں کا خاندان ایک بار پھر تخت پر قبضہ کر لے گا امبر نے دیکھا تھا کہ شہر میں یونانیوں نے کاروباری دکانیں کھول رکھی تھی اور ان کے سپاہی زیرہ بکتر پہنے بڑے گرور سے گھومتے پھرتے تھے فوج میں بھی مصری سپاہیوں کی تعداد کو کم کر کے وہاں یونانی سپاہی بھرتی کر لیے گئے تھے جس فیرون کو شکست دے کر یونانیوں نے مصر کے تخت پر قبضہ کیا تھا یونانیوں نے اس کا احرام بھی نہیں بننے دیا تھا ورنہ یہ خاندانی فیرون کا ایک احرام تھا جس میں اس کی ممی تابوت میں رکھی ہوئی تھی اس بدنصیب فیرون کی لاش کو تابوت میں بند کر کے ایک پرانے احرام میں ہی رکھ دیا گیا تھا ریایہ کو اس بات کا بھی شدید غم اور رنج تھا کہ ان کا فیرون بادشاہ پرانے احرام میں بے یار و مددگار پڑا ہے امبراج کے کائرہ اور اس سمانے کے تھیبس کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھومتا پھیرا کعوہ خانوں میں بیٹھتا لوگوں سے باتیں کرتا ان کی باتیں سنتا اس نے کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کسی کو اس پر ذرا سبھی شک نہیں پڑا تھا کہ یہ ہزاروں سال سے زندہ چلا آ رہا ہے شکست خوردہ بے یار و مددگار فیرون کو یونانیوں نے قتل کر ڈالا تھا اس فیرون نے اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے ایک احرام بنانا شروع کر دیا تھا مگر وہ ابھی غیر مکمل ہی تھا کہ یونان نے مصر پر حملہ کر دیا پھر فیرون کو شکست ہو گئی فیرون قتل ہو گیا اور یہ احرام ادھورہ ہی پڑا رہا یہ احرام یا حرم تھی بس ایک کافی دور سے احرامیں اس جگہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا جہاں پرانے احرام بنے ہوئے تھے اور جہاں ایک احرام میں شکست خوردہ مقتول فیرون کی لاش تابوت میں پڑی تھی ایک روز امبر اپنے باپاپ کی قبروں پر دعا کرنے گیا تو واپسی پر اس کی نگاہ اس ادھورے اور غیر مکمل احرام پر پڑی یہ احرام آدھا بھی تعمیر نہیں ہوا تھا اس کی بنیادیں ویسے کی ویسے ہی کھوڑ کر چھوڑ دی گئی تھی شام کا وقت تھا سورج سے احرام گروب ہونے والا تھا امبر اس نامکمل احرام کو دیکھ رہا تھا جو ایک عبرت انگیز ویران خندر دکھائی دے رہا تھا ایک دھلانی راستہ احرام کے نیچے تیہ خانوں کی طرف جاتا تھا یہ احرام زمین سے باہر تھا اور آدھا زمین کے اندر جس کے نیچے تیہ خانے رہ داریاں اور تابود خانے بنے ہوئے تھے غیر مکمل احرام کا یہ دھلانی راستہ بھی ایسے ہی تیہ خانوں کی طرف جاتا تھا اس احرام کے نیچے تیہ خانے سرنگیں رہ داریاں تو تعمیر ہو گئی تھی مگر ابھی فیرون کا بڑا تابود کھانا زیر تعمیر ہی تھا کہ جنگ شروع ہو گئی اور یہ کام وہیں رہ گیا امبر یوں ہی بلا سوچے سمجھے دھلانی راستے پر نیچے اترنے لگا وہ ادھور احرام کی تیہ خانے دیکھنا چاہتا تھا اس کے لئے یہ چیزیں کوئی نئی نہیں تھی وہ ان سے خوف بھی نہیں کھاتا تھا اس کا بچپن ایسی ہی جگہوں میں کھیلتے گزرا تھا احرام کی دھلان زمین کے کافی نیچے تک چلی گئی تھی احرام کی دھلانیں ایسے ہی ہوا کرتی تھی امبر ان سے اچھی طرح واقف تھا وہ دل میں اس فیرون کی بدقسمتی پر افسوس کر رہا تھا کہ جس کو اس احرام میں موت کے بعد آرام کرنا نصیب نہ ہوا احرام کی دھلان ایک سرنگ میں جا کر ختم ہو گئی یہاں ایک کہہرا کونہ تھا یہ کونہ کھالی تھا اس میں نیزے نہیں لگے ہوئے تھے کونہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا فٹ پات دیوار کے ساتھ لگ کر آگے جاتا تھا امبر اس چھوٹے سے فٹ پات پر آگے چلنے لگا دھلان چونکہ کھلی تھی اور سورج کی آخری روشنی ابھی باقی تھی اس لئے یہاں اندھیرہ نہیں تھا یہ فٹ پات آگے اندھیرے میں چلی گئی تھی امبر نے سوچا کہ اس جگہ سے واپس چلے جانا چاہیے آگے جا کر وہ کیا کرے گا سوائے ویران کوٹریوں اور تاریخ تیکھانوں کے وہاں کیا ہوگا یہ سوچ کر وہ واپس جانے ہی لگا تھا کہ اسے کچھ آدمیوں کی بھن بناہٹ سنائی دی یہ بھن بناہٹ کی آواز جیسے دیوار کے پیچھے سے گزر کر آگے نکل گئی اور غائب ہو گئی امبر رک گیا اس نے کان کھڑے کر کے گوھر سے سنا دھیمی دھیمی آوازیں اب بھی آ رہی تھی کسی وقت لگتا کہ ایک آدمی بول رہا ہے پھر دس بارہ آدمیوں کے بھن بناہٹ ایک دم سے بلند ہوتی اور غائب ہو جاتی الفاظ بلکل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے امبر کو تجسس ہوا کہ یہ ویران احرام کے اندر کون لوگ ہو سکتی ہیں وہ دیوار کا سہارا لے کر آگے چلنے لگا جب کوئن کی فٹ پاتھ سے گزر کر آگے سرنگ میں پہنچا تو یہاں آواز کی بھن بناہٹ تھوڑی سی انچی ہو گئی مگر الفاظ اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے امبر تھنڈی تاریک اور مرتوب سرنگ میں آگے چلتا گیا وہ احرام کی بھول بھولئیوں سے خوب واقف تھا اندھیری تھنڈی سرنگ ایک طرف کو موڑ گئی یہاں اسے ایک آدمی کی بلکل صاف آواز سنائی دی وہ قدیم مصری زبان میں کچھ شیر پڑ رہا تھا امبر کا اندھیرے میں کسی پتھر سے پاؤںٹ کر آ گیا پتھر ایک گڑھے میں گرا تو اس کی آواز پیدا ہوئی آدمی کی آواز فوراں رکھ گئی امبر بھی وہیں تاریک سرنگ میں ٹھہر گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگا پھر اچانک کسی نے پیچھے سے اس کو دبوچ لیا امبر ایک سیکنڈ میں اپنے آپ کو چھوڑا سکتا تھا مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ خفیہ پورسرہ لوگ کون ہیں اور یہاں ویران احرام میں کیا کر رہی ہیں اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اپنا آپ ان کے حوالے کر دی امبر یوں ہی ایک کام آدمی کی طرح چلانے لگا مجھے چھوڑ دو کون ہو تم پیچھے سے دو اور آدمیوں نے آ کر امبر کو اپنی طرف سے اپنی گرفت میں لے کر رسی سے اس کے بازو باندھ رہا لے اور آنکھوں پر رمال بان کر اسے سرنگ میں سے گزارتے ایک ایسی کوٹری میں لے آئی جو مقتول مصری فیرون کا تابوت کھانا تھا مگر جہاں اس بدنصیب فیرون کو آرام کرنا نصیب نہ ہوا تھا کبر کے لیے گڑھا کدا ہوا تھا اس گڑھے کے پاس ہی چبوترے پر ایک دیا جل رہا تھا اور سات آدمی زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے ایک انچا لمبا جوان آدمی چبوترے پر کھڑا تھا امبر کو اس کے سامنے لاکر اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دی گئی امبر نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا چبوترے والا انچا لمبا جوان کڑک کر بولا تمہیں کس نے بھیجا ہے یہاں امبر بولا میں اپنے آپ یہاں آیا ہوں میں تو اسے رہے تعمیر احرام کی سیر کر رہا تھا کہ تمہارے آدمیوں نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا انچے لمبے جوان نے امبر کے موپر ایک زوردار مکہ مارا اور گھر رہا گدار تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم مصری ہو مگر یونانی فیرون کے ساتھ مل گئی ہو ہم تمہیں تمہاری گداری کی سزا دیں گے اب ساری بات امبر کی سمجھ میں آگئی یہ لوگ یقیناً قدیم مصری فیرونوں کے خاندان اور وطن کے وفادار تھے اور یونانی فیرون کی حکومت کا تختہ اُلٹنے کی سازش کے سلسلے میں اس احرام کے نیچے اپنی خفیہ میٹنگ کر رہے تھے اس نے بظاہر گھبرہت کے ساتھ کہا مجھے سزا دینے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا میں بے گناہ ہوں بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے گزے میں کہا کولون یہ گدار ہے یہ یونانی فیرون پوٹلمی کا جاسوس ہے اس کی گردن اڑا دی جائے اس گروہ کے لیڈر کا نام کولون تھا کولون نے امبر کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اپنے آدمیوں سے کہا اس کی گردن اڑا دی جائے لاؤ تلوار دو مجھے میں اس گدار کی اپنے ہاتھوں گردن اڑا دوں گا امبر نے مصنوعی گھبراہت ظاہر کی اور کہا میں گدار نہیں ہوں مجھے جانے دو مگر کولون بولا ہم گداروں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتے اس کے ساتھی اس نے اپنے ساتھی سے تلوار لے کر پوری طاقت سے امبر کی گردن پر وار کیا سب کو یقین تھا کہ امبر کی گردن کٹ کر نیچے گر پڑے گی مگر ایسا نہ ہوا اس کے برخلاف یہ ہوا کہ امبر کی گردن سے تلوار لگتے ہی جھنچنائی اور اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر جا گیا اور دوسرا آدھا ٹکڑا کولون کے ہاتھ میں ہی رہ گیا ان کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن ایک آدمی نے چیخ کر کہا کولون اس قدار نے گردن میں لوہے کی زیرہ پہن رکھی ہے اس کے ساتھ ہی ایک آدمی نے کولون کی طرف دوسری تلوار پھینکی کولون نے ٹوٹے ہوئی تلوار پھینکی اور نئی تلوار اچک لی اور دوسرا بھرپور وار امبر کے سینے پر کیا اس بار بھی تلوار امبر کے سینے پر پڑتے ہی دو ٹکڑے ہو گئی وہی آدمی پھر چلایا اس نے سینے پر بھی لوہے کی جالی پہن رکھی ہے اب امبر کو بھی گسا گیا اس نے اپنی کمیز کو کھول کر سینہ ننگا کر دیا اور بولا اگر تم اندے نہیں ہو تو میرا سینہ دیکھو میری گردن دیکھو نہ میری گردن میں لوہی کی کوئی زیرہ ہے اور نہ سینے پر لوہے کی جالی ہے دیکھو وار سے دیکھو چراہ کی روشنی میں ایک ایک نے اٹھ کر امبر کے سینے اور گردن کو دیکھا واق گئی وہاں کوئی لوہے کی زیرہ یا جالی نہیں تھی کولون اس کی طرف حیرت سے تک رہا تھا پھر بولا تم کون ہو کیا تم جادوگر ہو اب امبر نے زمین پر بیٹھی ہو ایک بھاری آدمی کو گردن سے پکڑ کر زمین سے پانچ فٹ بلند اٹھا لیا اس نے موٹے آدمی کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے ہاتھ میں پانی کا لوٹا پکڑ رکھا ہو یہ زبردست طاقتوار آدمی ہی کر سکتا تھا امبر نے اس آدمی کو بڑے آرام سے زمین پر رکھ دیا اور کولون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کولون اگر تم آدمی آدمی میں فرق محسوس نہیں کر سکتے تو تمہیں ان لوگوں کا سردار بننے کا کوئی حق نہیں کولون اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولا تم ضرور کوئی جادوگر ہو یونانیوں کے پاس اس قسم کے تلسم ہوا کرتی ہیں تمہیں یونانی فیرون کے ساتھیوں نے یہ تلسم سکھا کر ہماری جاسوسی کے لیے بھیجا ہے امبر نے بڑے سکون کے ساتھ کہا سنا کولون نہ تمہیں کوئی جادوگر ہوں اور نہ ہی مجھے کسی نے تمہاری جاسوسی کے لیے بھیجا ہے کولون نے پوچھا پھر تم کون ہو اور تم میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی کہ تلوار نے بھی تمہاری جسم پر کوئی اثر نہیں کیا وہ خود بھی مصری تھا یہ لوگ اس کے ہم وطن تھی امبر کے دل میں اپنے وطن کی محبت پہلے ہی سے بیدار ہو چکی تھی وہ اپنے ان ہم وطن دوستوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اسے بھی یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کے وطن پر باہر سے آ کر یونانی قبضہ کر دیں اس نے پرسکون لہجے میں کولون سے کہا کولون میرا نام امبر ہے میں تمہارا ہم وطن مصری ہوں اور میرا تعلق فیرونوں کے خاندان سے ہے تمہارے لئے میرے اتنا تعروفی کافی ہوگا باقی میرے اندر غیر معمولی طاقت کہاں سے اور کیسے آگئی یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی کولون اور دوسرے مصری نوجوان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کولون نے کہا اگر تمہارا تعلق فیرون کے شاہی خاندان سے ہے تو پھر تم یوں مارے مارے کیوں پھر رہے ہو امبر نے کہا یہ بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی کولون نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا یہ تمہیں بتانے ہی پڑے گا ورنہ ہمارا شکھ دور نہیں ہو سکے گا امبر کو بھی اب غصہ آ گیا اس نے کہا میں تمہارا نوکر نہیں ہوں کہ تمہیں ہر بات بتانے اپنا فرض سمجھوں تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تم سب جہنم میں جاؤ میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر امبر کوٹریے سے باہر نکلے لگا تو کولون نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر کہا امبر اگر تم مصر کے وفادار ہو تو تمہیں وطن کی عزت بکا رہی ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ مادر وطن کو غیر ملکی ڈاکوں سے نجات دلائی جائے امبر رک گیا پھر ان کے قریب آ کر بولا یہ بڑا لمبا معاملہ ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس کے علاوہ تم اتنی آسانی سے یونانیوں کو اپنے ملک سے نہیں نکال سکو گے تمہیں کیسے معلوم ہے کولون نے سوال کیا امبر کو ساری تاریخ کے گزرے ہوئے اور آنے والے تمام واقعات کی خبر تھی کیونکہ وہ خود ان میں سے گزر جکا تھا اسے معلوم تھا کہ یونانی مصر پر ابھی کچھ مدت تک حکومت کریں گے اور انہیں اس مدت سے پہلے کوئی مصر سے نہیں نکال سکتا یہ بات وہ کولون کو بتا بھی دیتا تو وہ اعتبار نہ کرتا امبر نے یہ سب کچھ سوچ کر کہا میرے دوست تاریخ کے اشاروں کو تم لوگ نہیں سمجھ دے مگر میں سمجھتا ہوں یونان ایک بہت بڑی طاقت ہے اس سے ٹکل لینا تم مٹھی بھر آدمیوں کا کام نہیں کولون بولا مصر کے محبے وطن عوام ہمارے ساتھ ہوں گے امبر نے کہا چاہے کچھ ہو تاریخ کے فیصلے کو تم تال نہیں سکوگے بہرحال میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ایک نوجوان نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم وطن کے غدار ہو امبر کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ صبر کر کے خاموش رہا پھر بولا میں غدار نہیں ہوں میں وہ شخص ہوں جس نے تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے گزرتے اور تحریر ہوتے دیکھا ہے ابھی مصر پر مکدونیا کے نوجوان جرنیل سکندری آزم کا حملہ ہوگا وہ تمہارے درائے نیل کے کنارے اپنے نام پر ایک شہر سکندری آباد کرے گا تمہارے مصری عوام سکندری آزم کو دیفتہ سمجھ کر اس کی پوجہ کریں گے ہاں تمہارے کاہن ایسا نہیں کریں گے کولون اور دوسرے انقلابی نوجوان امبر کی باتوں کو حیرت سے سن رہے تھے انہیں امبر کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن امبر یہ بھی جانتا تھا کہ سکندر مکدونیا میں پیدا ہو چکا ہے کولون ہنس پڑا اور بولا امبر اب معلوم ہوا کہ تم دیوانوں کی طرح بھی باتیں کرنے لگتی ہو ہم تمہیں اپنی مدد کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے کاش تم ہمارے ساتھ ہوتے پھر ہمارا کام بے حد آسان ہو جاتا امبر نے کہا کاش میں ایسا کر سکتا لیکن میں تاریخ کے ان واقعات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا جو ابھی وقت کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں کولون نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا تمہاری مرضی لیکن تم مجھے یا تو دیوانے لگتے ہو یا کوئی پورسرار جادوگر امبر نے مسکراتے ہوئے کہا تم مجھے دیوانے ہی سمجھو تو زیادہ اچھا ہے امبر خداحافظ کہہ کر جانے لگا تو کولون نے کہا کیا تم اپنے وطن کے لیے ایک چھوٹا سا کام نہیں کروگے مجھے کام بتاؤ اگر کر سکا تو ضرور کروں گا امبر نے جواب دیا کولون بولا یونانیوں نے ہمارے ملک پر فتح حاصل کرنے کے بعد ہمارے فیرون کو مار ڈالا تھا اور انہوں نے ہمارے فیرون کا مقدس ہار بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے جس پر دیوی کا نقص کندہ ہے یہ ہار یونانی فیرون نے اپنی محل کی خوابگاہ میں سونے کے ڈبے میں رکھا ہوا ہے یہ ہم مصریوں کی قومی امانت ہے اور کسی حالت میں بھی دشمن کے پاس نہیں رہنے چاہیے کائنی آزم ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اس مقدس ہار کو کسی طرح حاصل کر لیں تو ہم اپنے ملک سے غیر ملکی یونانیوں کو بھگا سکتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں وہ مقدس ہار واپس لا دو یہ کام تم کر سکتے ہو امبر نے سوچا کہ مقدس ہار دینے میں کوئی حرج نہیں ان لوگوں کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور وہ مادر وطن کے کام بھی آ سکے گا اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ مقدس ہار یونانی فیرون کی خوابگاہ سے نکال کر تمہارے حوالے کر دوں گا کولون اور اس کے انقلابی ساتھی بہت خوش ہوئے کولون نے کہا یونانی فیرون کی خوابگاہ میں جو کنیز اس کے پلنگ پر خوشبویں چھڑکتی ہے اس کا نام مریتہ ہے وہ ہماری ساتھی ہے اس نے ہمیں خوابگاہ کا پورا نقشہ بتا دیا ہے وہ تمہیں خوابگاہ کے باہر ملے گی اور تمہاری مدد کرے گی امبر بولا اگر مریتہ خوابگاہ میں کام کرتی ہے تو وہ مقدس ہار کیوں نہیں نکال لاتی کولون بولا مقدس ہار جس ڈبے میں بند ہے اس پر شاہی مور لگی ہے جس کو کوئی عام طاقت رکھنے والا انسان نہیں توڑ سکتا یہ فولاد کی مہر ہے چونکہ تم میں غیر معمولی طاقت ہے اس لیے صرف تمہیں ہی ڈبے کی مہر توڑ کر مقدس ہار لاسکتی ہو امبر نے پوچھا مریتہ خنیز خوابگاہ میں کس مقام پر ملے گی کولون نے امبر کو بتایا کہ مریتہ خنیز شام کو خوابگاہ میں چلی جاتی ہے اگر تم اس کے پاس کسی بھیس میں پہنچ جاؤ اور تین بار کولون کولون کا نام اس کے سامنے لوگے تو وہ سمجھ جائے گی کہ تمہیں ہم نے بھیج جائے پھر وہ تمہیں اس ڈبے تک لے جائے گی جس میں مقدس ہار بند ہے اس کے بعد تمہارا کام شروع ہو جائے گا امبر نے وعدہ کیا کہ وعد شام ہی شاہی محل میں جانے کی کوشش کرے گا کولون بولا ہم ہر رات اس ویران احرام کے تیہ خانے میں تھوڑی دیر کے لئے جمع ہوتے ہیں اگر تمہار نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو یہاں ہمارے پاس لے آنا امبر یہ کہہ کر کہ وہ کوشش کرے گا ویران احرام کے تیہ خانے سے باہر نکل آیا اور واپس ناغ ماریا اور تھیسونگ کی طرف اروانہ ہو گیا تھیسونگ ماریا اور ناغ سرائے میں موجود تھے پہلے امبر کو خیال آیا کہ وہ مصر کے باغی نوجوانوں کی خفیت سرگرمیوں کے بارے میں انہیں بتا دی پھر اس نے سوچا کہ یہ اس کے اپنے وطن کا معاملہ ہے ناغ تھیسونگ اور ماریا کو بتانے اتنا ضروری نہیں ہے چنانچہ وہ خاموش رہا ماریا نے پوچھا کہ وہ کہاں کہاں پھرتا رہا ہے تھیسونگ بولا بھئی یہ امبر بھائی کا اپنا وطن ہے اپنے وطن کی گلیاں اور مکان بڑے عزیز ہوتی ہیں ناغ کہنے لگا امبر بھائی ان دنوں تو تمہارے مصر پر یونانیوں نے قبضہ کر رکھا ہے مصر کے پرانے فیرونے کی بادشاہات ختم ہو گئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا امبر کہہ رہا سانس بھر کر بولا اس کا مجھے افسوس ہے کسی بھی غیر ملک کے بادشاہ کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ فوج لے کر کسی دوسرے ملک پر حملہ کریں اور پھر وہاں کا بادشاہ بن کر بیٹھ جائے ماری نے کہا میں نے شہر میں چل پھر کر محسوس کیا ہے کہ لوگ دبی زبان میں یونانی فیرون کے خلاف نفرت کا اظہار کرتی ہیں تیوسونگ بولا یہ قدرتی بات ہے کہیں اس ملک میں بغاوت نہ ہو جائے نہ گھنسا تیوسونگ تم شاید تاریخ سے واقف نہیں ہو ابھی یونانی مصر پر کچھ مدت تک اور حکومت کریں گے تب کہیں جا کر فیرونوں کا اصل خاندان تخت پر قبضہ کر لے گا امبر خاموش بیٹھا رہا ناک ٹھیک کہہ رہا تھا ماری نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا امبر میرا خیال ہے ہمیں فیرون کے شاہی قبرستان میں ایک بار چل کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کتنی قبریں ہیں اور وہ قبر کہاں کھود نہیں ہوگی جہاں تمہارا تابوت دفن کیا جائے گا امبر نے کہا ٹھیک ہے کسی بھی وقت چل کر جگہ کا انتخاب کر لیں گے تیوسونگ بولا تو پھر آج شام کو چلے چلتی ہیں امبر نے تو آج شام کو شاہی میل میں جانا تھا اس نے کہا شام کو اندھیرہ ہوتا ہے ہمیں دوپہر کو جانا چاہیے ماریہ ہنستے ہوئے بولی امبر ہوش کرو یہ کیا کہہ رہی ہو بھول گئے کہ ہم تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہیں امبر نے خریسیانہ سا ہو کر سر کھو جایا اور اٹھتے ہوئے بولا ارے میں تو بھول ہی کیا تھا لیکن ماریہ دوپہر کے وقت ہم زیادہ آسانی سے قبر کے لیے جگہ دیکھ سکیں گے ناگ نے کہا امبر ٹھیک کہتا ہے ہم تھوڑی دیر میں چل دیں گے دوپہر کے بعد امبر ناگ ماریہ اور تھی سونگ سرائے سے نکل کر شاہی قبرستان کی طرف چل پڑے یہ قبرستان ان لوگوں نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ کئی بار اس قبرستان میں آ چکے تھے اس قبرستان کی حالت خستہ تھی امبر نے اپنے ماباپ اور رشتے داروں کی قبروں سے تھوڑی دور فیرون کے ایک رشتے دار کی قبر کے پاس جگہ چنی اور کہا اس جگہ تم لوگ میری قبر کھوڑ سکتے ہو ناگ نے امبر کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر کہا خدا نہ کرے کہ کبھی ہمیں یہ منوس کام کرنا پڑے یہ تو تمہاری مصنوعی قبر ہوگی امبر بولا میرا مطلب یہی تھا کہ تم میری مصنوعی قبر اس جگہ کھوڑنا ماریہ اور تھی سونگ ہنسنے لگے ماریہ نے کہا یہ کام ہمیں ابھی سے شروع کر دینا چاہیے امبر نے کہا اس کام کے لئے ہمیں شہر سے دو چار مزدور لانے ہوں گے ہم انہیں یہی کہیں گے کہ شاہی خاندان کا ایک گمنام بڑھا مر گیا ہے اس کی قبر کھوڑنی ہے اچھا کیال ہے تھیوسونگ بولا تیسرے پہل ناگ تھیوسونگ اور ماریہ شاہی قبرستان میں دو مزدوروں کو ساتھ رے کر قبر کھوڑنے لگے دوسری طرف امبر نے شاہی محل کا روح کیا تاکہ جائزہ لے سکے کہ شام کو وہ کہاں سے محل میں داخل ہو سکتا ہے محل کے چاروں طرف بڑا سخت پہرہ لگا تھا کوئی چڑیا بھی وہاں پار نہیں مار سکتی تھی امبر کو احساس ہوا کہ محل میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہا تھا یونانی سپاہی زیرہ بکتر پہنے جگہ جگہ پہرہ دے رہے تھے کولون نے امبر کو محل کا وہ کونہ بتا دیا تھا جہاں دوسری منزل میں یونانی بادشاہ کی خوابگاہ تھی اسی خوابگاہ میں مریتہ نام کی کنی سے امبر کو ملنا تھا کچھ دیر محل کی بلند دیوار کے آس پاس پھرتے رہنے کے بعد امبر واپس آ گیا ناگ کو امبر کی نکلو حرکت پر کچھ شک پڑ گیا تھا جب امبر نے یہ کہا کہ وہ شام کو شاہی قبرستان میں نہیں جائے گا تو ناگ کا شک یقین میں بدل گیا کہ امبر شام کو کسی دوسری جگہ جانے کا پروگرام بنا چکا ہے ناگ نے یہ بات ماریا اور تھیوسونگ کو بھی نہ بتائی اور امبر کا تعقب کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ شام کے وقت جب شہر پر ہلکا ہلکا اندھیرہ اتر آیا تو امبر دریا کی سیر کا بہانہ بنا کر چل دیا ماریا اور تھیوسونگ نے اسے اس لیے نہ روکا کہ یہ امبر کا وطن تھا اور وہ اپنی بچمن کی یادیں تازہ کر رہا تھا مگر ناگ اس کے پیچھے روانہ ہو گیا ناگ نے اپنے اندر ایک اہم تبدیل یہ کی کہ اپنے جسم سے اڑنے والی خاص خوچبو کو بند کر دیا اب اس کے دوستوں سے کوئی بھی اس کی خوچبو محسوس نہیں کر سکتا تھا امبر شہر کے نیم روشن بازاروں میں سے گزرتا ہوا شاہی محل کی پچھلی دیوار کی طرف چلا جا رہا تھا ناگ ایک چھوٹی چڑیا کی شکل میں اس کے اوپر پرواز کرتا اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا شاہی محل کی کونے والی اکبی دیوار کے نیچے ایک زیرہ بگتر والا یونانی سپاہی نیزہ ہاتھ ملیے چل پھر کر پہرہ دے رہا تھا وہاں کبھی کسی کو آنے کی جوریت نہیں ہوتی تھی اس لیے یونانی سپاہی بڑی بے نیازی سے پہرہ دے رہا تھا امبر اس کی اس غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ ناگ ایک چڑیا کا روپ تھارے پہلے ہی سے شاہی محل کی دیوار پر جا بیٹھا ہے اور اپنی گردن نیچے جھکائے امبر کی نکل و حرکت کو گوھر سے دیکھ رہا ہے امبر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر یونانی سپاہی کو تکنے لگا ناگ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ امبر شاہی محل میں کسی پوریسرار مشن پر جانے والا ہے وہ محل کی منڈیر پر بیٹھا گوھر سے امبر کو تک رہا تھا امبر نے جب دیکھا کہ یونانی سپاہی اس سے آگے نکل گیا ہے تو وہ شیر کی طرح اپنی جگہ سوچلا اور سپاہی کی گردن پر جا کر گرا سپاہی بخلا کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش میں چل لیا مدد مدد یہ بڑی خطرناک بات تھی وہاں سارے سپاہی کٹھے ہو سکتے تھے اور امبر کا مشن ناکام ہونے کا ڈر تھا امبر نے سپاہی کی گردن دبوچ لی زیرہ بکتر کی وجہ سے سپاہی کی گردن آسانی سے دبائی نہیں جا رہی تھی سپاہی امبر کی بے پنا طاقت کے آگے بے با سرور تھا مگر وہ چلائے جا رہا تھا امبر نے اس کی آواز بند کرنے کے لیے اس کی گردن پر چڑی ہوئی لوہی کی پلیٹ پر زور سے ہاتھ مارا لوہی کی پلیٹ سپاہی کی گردن میں آدھی دھانس گئی سپاہی کا زندہ رہنا ناممکن تھا وہ تو مر گیا مگر اس کی آواز سن کر دو سپاہی نیزے لہراتے اس کی مدد کو دوڑ پڑے تھے ناغ نے اوپر سے دو ینانی سپاہیوں کو بھاگتے آتے دیکھا تو فوراں گھتا لگا کر نیچے آیا اور سامپ کا روپ دھار کر اس میں سے ایک کے ماتھے پر اچھل کر ڈس دیا وہ گھبرا کر سامپ کو ہاتھ سے نیچے کھینچنے لگا تو ناغ وہاں سے اچھل کر دوسرے سپاہی کے ماتھے پر ڈس چکا تھا ناغ کے زہر کو سہارنا کوئی آسان بات نہیں تھی دونوں سپاہی بے حیث ہو کر زمین پر گر پڑے امبر انہیں حیرت سے تکنے لگا ناغ نے اپنے جسم کی خوشبو کو خارج کرنا شروع کر دیا اچانک امبر کو ناغ کی خوشبو آئی تو واہستہ سے بولا ناغ یہ تم ہو ناغ انسانی شکل میں آیا اور امبر کو کھینچ کر محل کی دیوار کے نیچے اندھیرے میں لے گیا یہ تم کیا ہماکت کر رہی ہو امبر یہاں کس لیے آئے ہو امبر پہلے تو خاموش رہا پھر مختلف لفظوں میں اس نے ناغ کو ساری بات بتا دی کہ وہ یونانی فیرون کی خوابگاہ سے شاہی خاندان کا مقدس ہار نکالنے آیا ہے جو اہلِ مصر کی آمانت ہے ناغ بولا لیکن تم محل کے اندر جاؤگے تو سب کو پتا چل جائے گا تم کو تو کوئی بھی نقصانے ہی پہنچے گا مگر خبردار ہو جانے پر مقدس ہار وہاں سے غائب کر دیا جائے گا اس بارے میں بھی تم نے سوچا تھا امبر بولا اس وقت میں اکیلا تھا اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا اب تم آگئے ہو تو اس سلسنے میں میری مدد کرو یہ میرے وطن کی عزت کا سوال ہے میں اپنے مادر وطن کا مقدس ہار یونانیوں سے چھین کر مصر انقلابیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ناغ مسکرائا امبر تم کہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں تمہیں تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھہرو میں اوپر جاتا ہوں اور کنیز مریتہ سے خود مل کر ہار لیاتا ہوں امبر نے کہا ہار ایک مہربند ڈبے میں بند ہے وہ تالہ بہت مضبوط ہے تم اسے توڑنا سکھو گے میرا ساتھ جانا ضروری ہے ناغ بولا ان تین پہرے داروں کو تو ٹھکانے لگا چکی ہیں اب ادھر کا علاقہ خالی ہو گیا ہے تم اسی جگہ ٹھہرو میں اوپر جا کر تمہارے لیے راستے کا بندبست کرتا ہوں ناغ یہ کہہ کر پرندے کی شکل میں محل کی چھت پر پہنچ گیا اس نے ادھر ادھر اڑھ کر دیکھا تو اسے ایک جگہ بارہ دری میں ایک کنیز دکھائی دی یہ مریتہ کنیز تھی اور اپنے آدمیوں کے کہنے کے مطابق وہاں کھڑی امبر کا انتظار کر رہی تھی ناغ نے انسانی شکل اختیار کی اور اس کے قریب گیا مریتہ نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور بولی کون ہو تم ناغ کو امبر نے تین بار کولون کہنے کا نہیں بتایا تھا ناغ بولا اگر تم مریتہ کنیز ہو تو میں امبر کا بھائی ہوں وہ محل کی دیوار کے نیچے آ گیا ہے مگر اسے اوپر آنے کے لئے کسی کمند کی ضرورت ہے مریتہ کنیز نے جھک کر نیچے دیکھا اندھیرے میں اسے دیوار کے ساتھ ایک انسانی سایہ دکھائی دیا اس کے آدمیوں نے اسے امبر کا ہلیہ بتا دیا تھا مگر وہ اندھیرے میں امبر کو نہیں دیکھ سکتی تھی اس نے ناغ سے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آدمی امبر ہی ہے ناغ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے بولا مہن اب وہ اوپر آ کر ہی ثبوت دے سکتا ہے تم کہیں سے رسی لا دو تاکہ میں نیچے لٹکا کر اسے اوپر بلالوں پھر وہ خود ہی اپنے شناکت کروا دے گا محل کی چھت کا یہ کونے والا حصہ بیران اور سنسان تھا مریتہ کنیز چلی گئی چند لمحوں بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ریشمی رسی تھی ناغ نے رسی نیچے لٹکا دی امبر اسے پکڑ کر اوپر چھاڑایا اس کے اوپر آتے ہی کنیز نے اس پر سوال کر دیا تمہاری شناکت کیا ہے امبر نے کہا کولون 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 مریتہ کنیز فوراں سمجھ گئی کہ یہی امبر ہے اس کا حلیہ وہی تھا جو اسے بتایا گیا تھا اس نے امبر سے کہا اپنے اس بھائی کو اسی جگہ رکنے کے لئے کہو میں تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی امبر نے ناغ سے کہا ناغ تم اسی بارہ دری میں میرا انتظار کرو ناغ بولا ٹھیک ہے مگر اپنا خیال رکھنا امبر مریتہ کنیز کے ساتھ چھت کے درمیان بنی ہوئی بارہ دری کی طرف چلا گیا اس بارہ دری میں ایک زینہ نیچے محل کے اندر جاتا تھا مریتہ نے امبر سے کہا بڑی احتیاط سے جلنا اور جہاں میں تمہیں ٹھہرنے کو کہوں وہیں رک جانا زینہ اتر کر ایک خوبصورت رہ داری آگئی جس کے فرش پر قیمتی کالین بچھے تھے اور فانوس جگمکہ رہی تھے مریتہ نے امبر کو سیڑیوں میں ہی ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود رہداری میں سے گزرتی شاہی خوابگاہ میں داخل ہو گئی اس وقت شاہی خوابگاہ میں ملکہ اور بادشاہ موجود نہیں تھے دونوں شاہی ہمام میں غسل کر رہے تھے رات کو سونے سے پہلے بادشاہ غسل کرنے کا عدی تھا یہ یونانیوں کی پرانی روایت تھی کہ وہ غسل کرنے سے پہلے غلاموں سے جسم پر مالش بھی کرواتی تھی مریتہ کنیز نے جب دیکھا کہ وہاں کوئی غیر آدمی نہیں ہے تو اس نے امبر کو خوابگاہ میں بلایا امبر خوابگاہ کو دیکھتے ہی رہ گیا یونانی فیرونے میں سے فیرونوں سے بھی بڑھ چڑھ کر خوابگاہ کی عرائش کر رکھی تھی اودو امبر کی خوشمویں اڑ رہی تھی سونے کا فانوس روشن تھا جس میں قیمتی ہیرے جوہرات جڑے تھے مریتہ امبر کو اس کونے میں لے گئی جہاں ایک تپائی پر سونے کا بڑا باکس رکھا تھا کنیز نے کہا اہل مصر کی مقدس آمانت یعنی ہار اس ڈبے میں بند ہے مگر اس کی مہر فولاد کی ہے اسے اس طریقے سے توڑنا ہوگا کہ آواز بیدا نہ ہو تمہارے پاس وقت بھی بہت کم ہے بادشاہ اور ملکہ کسی وقت بھی آ سکتی ہیں امبر نے فولاد کی تعلنمہ مہر کو گوھر سے دیکھا اس میں ایک فولادی سلاک کنڈے کے اندر چلی گئی تھی یہ سلاک اتنی مضبوط تھی کہ اسے ایک آدمی ہتھوڑی کی ضرب سے بھی نہیں توڑ سکتا تھا امبر نے سلاک کی اندر اپنی دونوں انگلیاں ڈال کر اسے اپنی طرف ہلکہ سا جھٹکا دیا تو سلاک کنڈے میں سے نکل کر باہر آ گئی کنیز حیرانی سے امبر کو تکنے لگی اسے یقین نہیں آ رہا تھا امبر نے جلدی سے ڈبا کھولا اور یہ دیکھ کر دونوں ششتہ رہ گئے کہ ڈبا اندر سے خالی تھا مقدس ہار اس کے اندر نہیں تھا امبر نے کنیز کی طرف دیکھا کنیز پریشان ہو گئی تھی اور کہنے لگی اس ڈبے کو اسی طرح بند کر دو مقدس ہار بادشاہ نے کسی دوسری جگہ رکھوا دیا ہوگا تم جلدی سے نکل جاؤ میں کولون کو بتا دوں گی امبر شاہی خوابگاہ سے باہر آ کر راہداری میں سے چلانگ لگا کر سیڑھیوں میں آیا اور پھر زینہ چڑھ کر چت کی بارہ دری میں نکل آیا رات اب گہری ہو گئی تھی محل کے کونوں پر دور دور مشالیں روشن کر دی گئی تھی ناگ نے امبر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اندھیرے میں سے نکل کر اس کے قریب آ گیا اور بولا مقدس ہار مل گیا کیا نہیں امبر نے آہستہ سے کہا پھر اسے ساری بات بتائی ناگ بولا یہ اتنا قیمتی ہار ہے کہ بادشاہ کو اس کی حفاظت کی بہت فکر ہوگی اس نے اسے شاہی خزانے میں رکھ دیا ہوگا دونوں چھتور آہستہ آہستہ چلتے دوسری رہداری میں آ گئے محل کی دیوار سے نیچے اندھیرے میں جھانکا ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے اس جگہ سے دور جا کر تفصیل سے بات کریں گے ریشمی کمند ابھی تک وہاں موجود تھی امبر اس کے ذریعے نیچے اتر آیا ناگ نے کمند کو لپیٹ کر بارہ دری کی ایک طرف پھینک دیا اور پھر خود بھی چڑیا کر اوب تھار کر اڑ کر امبر کے پاس پہنچ گیا امبر نے کہا تم سرائے میں ماری اور تھیسونگ کے پاس جاؤ میں ویران احرام میں کلون سے ملاقات کر کے آتا ہوں اسے صورتحال سے باخبر کرنا ضروری ہے ناگ نے امبر کو سمجھایا کہ وہ اس کام میں اب نہ آئے اور اس کے ساتھی واپس چلا چلے مگر امبر بولا ناگ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں مصری ہوں اور یہ مقدس ہار ہماری مقدس ہمانت ہے میں اسے یونانی بادشاہ کے خزانے میں نہیں دیکھ سکتا ہو سکتا ہے کہ یونانی فیرون نے ہار کو اپنے ملک پہنچا دیا ہو ناگ نے اس کے بعد امبر کو مجبور نہ کیا اور چلا گیا امبر وہاں سے سیدھا ویران احرام میں جا پہنچا ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی اور کولون اور اس کے باگی ساتھی ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے امبر احرام کے باہر ایک طرف بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا جب رات آدھی گزر گئی تو اسے دور سے کچھ انسانوں کے سائے احرام کی طرف آتے نظر آئی امبر ایک طرف چھپ گیا جب وہ قریب آئے تو امبر نے انہیں پہچان لیا آگے آگے کولون اپنے جسم کو سیاہ لبادے میں چھپائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا امبر نے اسے اس کا نام لے کر پکارا اور پھر اوڑ سے باہر نکل آیا امبر تم کولون بولا کیا مقدس ہار مل گیا تمہیں امبر نے اسے ساری کہانی بیان کر دی کولون اسے اپنے ساتھ نیچے تیہ کھانے میں لے آئے اور بولا ابھی تک ہماری ساتھی کنیز کی جانب سے مجھے کوئی پیغام نہیں ملا مگر تم ٹھیک ہی کہتے ہوگی اس کے ساتھی بھی مقدس ہار کے نام ملنے پر پریشان سے ہو گئی کولون نے کہا اس منحوس یونانی فیرون نے ضرور مقدس ہار کسی دوسری جگہ پر رکھوا دیا ہے اگر وہ اسے یونان لے گیا تو پھر اس کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اپنے بزرگوں کی نشانی مقدس ہار کو واپس لانا ہوگا اتنے میں باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی ایک نوجوان بھاگی بھاگ کر باہر گیا جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اجنبی نوجوان تھا یہ اجنبی نوجوان بھی اسی ٹولی کا آدمی تھا اس کو مریتہ کھنیز نے ایک خاص پیغام دے کر بھیجا تھا اس نے آتے ہی کولون کو بتایا کہ مریتہ کھنیز نے پتا کیا ہے کہ مقدس ہار یونانی ساہرہ تروشی کے قبضے میں دے دیا ہے جو اپنے مکان میں تلسمی حسار میں رکھے ہوئے ہیں کولون نے امبر سے کہا یونانی ساہرہ تروشی بادشاہ پوٹلمی کی بڑی مو چڑی ہے اور بادشاہ اسے یونان سے اپنے ساتھ لیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ تروشی کے پاس ایسا ایسا تلسم ہے کہ وہ زندہ آدمی کا آدھا دھڑ گائب کر دیتی ہے مگر میں اس بک بک کو نہیں مانتا امبر کہنے لگا کولون تلسم کمزور انسان پر اثر دکھاتا ہے ایک بہادر اور بلاند کردار والے نوجوان پر تلسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا میں یونانی ساہرہ کے قبضے سے مقدس ہار نکلوا کر رہوں گا مجھ پر اس کے تلسم کا اثر نہیں ہوگا تم بے فکر ہو کولون نے کہا پھر بھی تمہیں بے حد احتیاط سے کام لینا ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ یونانی آدھگرنی تروشی کو کسی طرح بھی تمہارا علم ہو جائے کیونکہ وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو مقدس ہار کو ضرور کہیں گم کر سکتی ہے یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا امبر نے کہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کولون مجھے یہ بتاؤ کہ یہ یونانی ساہرہ تروشی مصر میں کہاں رہتی ہے کولون بولا اور کہاں رہتی ہوگی بادشاہ کے محل کے پاس ایک باغ میں سیاہ پتھروں کے ایک دو منزلہ مکان میں رہتی ہے در کے مارے ادھر کوئی نہیں جاتا یونانی ساہرہ بھی بہت کم مکان سے باہر نکلتی ہے امبر نے کہا ٹھیک ہے کولون اگر مقدس ہار اس یونانی جادو کرنے کے پاس ہی ہے تو میں اسے لے کر واپس آؤں گا اتنا کہہ کر امبر واپس چلایا امبر نے ناگ کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگا ہمیں تھیوسونگ اور ماریا سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے ان کو بے خبر رکھنا مناسب نہیں جب امبر اور ناگ نے اس نئے مشن کے بارے میں ماریا اور تھیوسونگ کو آگاہ کیا تو تھیوسونگ کچھ ناراضہ ہو کر بولا میرے دوستو یہ کیا تم لوگوں نے بیچ میں ایک نیا کام کھڑا کر دیا ہے ہم کیٹی کو بچانے کے مشن پر جانے والے ہیں اس کو بھول جاؤ امبر نے گھور کر تھیوسونگ کو دیکھا اور کہا تم اس لئے کہہ رہے ہی ہو کہ تم مصر کے رہنے والے نہیں ہو مصر تمہارا وطن نہیں ہے تمہیں مقدس آر سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے ماریا جانتی تھی کہ امبر اس معاملے میں بڑا جذباتی ہو رہا ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے تھا ماریا نے فوراں کہا امبر ٹھیک کہتا ہے تھیوسونگ اس مشن پر ہم امبر کے ساتھ ہیں اسے اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی مردہ بستی کے گھورکن تو ہر ماں کی سب سے زیادہ اندھیری رات کو فوراں کے قبرستان میں آتی ہیں اگر اس ماں نہیں تو ہم اگلے ماہ کیٹی کی تلاش میں نکل چلیں گے مگر سب سے پہلے امبر کی خاطر ہمیں مقدس آر کو حاصل کرنا ہوگا امبر بڑا خوش ہوا تھیوسونگ گردن پر ہاتھ فیرتے ہوئے بولا ماریا بہن میرا یہ مطلب نہیں تھا اگر امبر کا یہ جذباتی معاملہ ہے تو میں سب سے بڑھ جڑ کر اس مشن میں ہچا لوں گا امبر نے کہا فیلحال تم میں سے کسی کو ہمارے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں میرے ساتھ ناغ ہی کافی ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم تمہیں خبر کر دیں گے ماریا کہنے لگی یونانی سہرہ تروشی آخر ایک جادو گرنی ہے وہ تم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے ناغ نے کہا اگر ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے تو تمہیں بھی اس سے خطرہ ہو سکتا ہے ایک ہی بات ہے پہلے میں اور امبر مقدس آر کے لئے کوشش کریں گے امبر بولا ناغ ٹھیک کہتا ہے پہلے ہمیں کوشش کر لینے دو ماریا اور تھیو سونگ نے انہیں اجازت دے دی پس دوسرے روز ناغ اور امبر سرائے سے نکلے اور شاہی محل کے قریب اس ویران باغ میں آگے جہاں دور ایک جگہ درختوں کے درمیان سیاہ پتھروں کا ایک دو منزلہ مکان بنا ہوا تھا اس سیاہ مکان کو دور ہی سے دیکھ کر خوف آتا تھا اس کے قریب ہی دروازے کے پاس ایک عورت کا سیاہ پتھروں سے تراشا ہوا مجسمہ لگا ہوا تھا جس کے سر پر ایک سامپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا امبر نے کہا یہی وہ مکان ہے جہاں یونانی ساہرہ رہتی ہے اور بادشاہ نے مقدس سار اسی کو دے رکھا ہے ناغ کہنے لگا تم اسی جگہ بیٹھو میں مکان کا جائزہ لیتا ہوں جا کر ناغ نے ایک چھوٹی سی سیاہ کالی چڑیا کرو پدھلا اور اڑتا ہوا تروشی سائرہ کے مکان کے دروازے پر کالی عورت کے مجسمے پر جا کر بیٹھ گیا تروشی سائرہ کے مکان کا دروازہ آدھا کھلا تھا ناغ اندر چلا گیا ایک بڑا کمرہ تھا جس کی دیواریں سیاہ پتھروں کی تھی فرج پر سرخ کالین بیچھا تھا درمیان میں ایک پتھر کے چپوترے پر ایک کاملے کا برطن پڑا تھا جس میں ہلکی ہلکی آگ سلگ رہی تھی پیچھے دیوار پر جانوروں اور انسانوں کی کھوپڑیوں کے ہار لٹکے ہوئے تھے چبوترے کے قریب ہی ایک کرسی پر عورت کے ایک مجسمے کو اس طرح رکھا گیا تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی زندہ عورت لگ رہی تھی ناغ نے قریب جا کر دیکھا یہ عورت بھی سیاہ پتھر کی بنائی ہوئی تھی دوسرا کمرہ بلکل ویران تھا ساہرہ تروشی مکان میں نہیں تھی ناغ نے امبر کو واپس آ کر بتایا کہ مکان خالی پڑا ہے وہ اسے زمین کے اندر بھی رکھ سکتی ہے اور پھر وہ جادو کرنی ہے ہو سکتا ہے جادو کے زور سے اس نے مقدس ہار غائب کر رکھا ہو ناغ سوچنے لگا امبر نے کہا ناغ یہاں ہمیں کوئی چال چلنی پڑے گی اس طرح یا تو ہم کسی تلسم کے چکر میں فن سیں گے اور یہاں ہمیں مقدس ہار حاصل کرنے میں ناکامی کا موں دیکھنا پڑے گا چال سے تمہاری کیا مراد ہے ناغ نے پوچھا امبر بولا چال سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی بھیس میں ساہرہ تروشی کے پاس آ کر اس کی ہمدردیاں حاصل کرنی ہوگی پھر مقدس ہار کا سراغ لگانے کی کوشش کرنی ہوگی ناغ نے کہا بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جادوگرنے کے آگے ہم کیا بھیس بدلیں گے اسے تو جادو کے ذریعے پتہ چل جائے گا امبر بولا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے تجربے نے ہمیں بتایا ہے اس کے آگے وہ مجبور ہوتے ہیں ناغ نے کہا بات نہیں اس کے پاس کیا کیا جادو ہے امبر کہنے لگا بس اتنا سا خطرہ ہمیں مول لینا ہوگا مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے ہوشاری سے کام لیا تو کامیابی ہمارے قدم چومیں گی ناغ نے کہا آخر وہ چال بھی معلوم ہو جو ہمیں چلنی ہوگی امبر نے کچھ سوچنے کے بعد کہا میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے اور وہ ترقیب یہ ہے اس کے بعد امبر نے ناغ کو ترقیب بتائی تو وہ بولا اگر ساہرہ تروشی پر ہمارا بھید کھل گیا تو ہم کسی بہت بڑی مصیبت میں پن سکتے ہیں امبر بولا میرا دل کہتا ہے کہ ساہرہ تروشی کے پاس یہ جادو نہیں ہے کہ وہ ہمارے دلوں کا حال معلوم کر سکے یہ صرف خدا ہی جانتا ہے ناغ نے کہا چلو تم کہتے ہو تو میں تیار ہوں اسی شام امبر نے سپیرے کا بھیس پدلا بین ہاتھ میں لی ناغ کو سام بنا کر پٹاری میں بند کیا اور ساہرہ تروشی کے مکان کی طرف چل پڑا مکان کے باہر جاتے ہی اس نے بین بجانی شروع کر دی بھاگ ویران تھا ارد گرد کوئی انسا نظر نہیں آ رہا تھا امبر مکان کے دروازے کی طرف مو کیے بین بجا رہا تھا اتنے میں ایک کالی سیاہ لڑکی نے دروازہ کھولا اور کہا کیوں شور مچا رہی ہو تم کون ہو امبر نے بین مو سے ہٹا کر کہا بی بی میں تمہاری مالکن تروشی سے ملنے آیا ہوں اسے کہو کہ ملک ہندوستان کا ایک سپیرہ اس کے لیے ایک انمول توفہ لائے ہے کالی رڑکی اندر چلی گئی پھر آئی اور بولی اندر آ جاؤ میری مالکن نے تمہیں بلائے ہے امبر اندر چل آیا کالے پتھر والے کمرے میں آگ والے چبوترے کے پاس ایک گوری چٹی یونانی عورت بیٹھی تھی اس کے بال کھلے تھے اور آنکھے سیاہ پتھروں کی طرح ساکت اور تھنڈی لگ رہی تھی چہرے پر بھی موت کی خاموشی اور سکوت تھا امبر سمجھ گیا کہ اس عورت کا جادو صفلی زیادہ ہے یعنی یہ جادوگرنی ہے جو کسی کے لیے نیک کام نہیں کر سکتی کسی کی بھلائی نہیں کر سکتی بعض جادوگر کبھی کبھی کسی دکھے انسان کی کام بھی آ جاتی ہیں لیکن جادو کے ذریعے حاصل کیا ہوا فائدہ بہت جلد نقصان میں بدل جاتا ہے بہرحال امبر نے ہندوستان کے سپیروں کی طرح سلام کیا اور بولا پہن تروشی میں ہندوستان کے پہاڑوں سے آیا ہوں میں نے تمہاری بہت تعریف سن رکھی ہے تم سے ملنے کا بہت شوق تھا اس لئے اتنا لمبا سفر کر کے تمہارے پاس پہنچا ہوں ساہرہ تروشی بڑی گہری اور کھا جانے والی نظروں سے امبر کو گھو رہی تھی ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور کہا میرا نام کالو سپیرہ ہے میں تمہاری طرح جادوگری تو نہیں جانتا مگر تمہارے لئے کیسا توفہ لائے ہوں جس کو دیکھ کر تم بھی حیران رہ جاؤ گی تروشی اب بھی امبر کو گہری نظروں سے گھو رہی تھی اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ توفہ نکالو کون سا ہے امبر نے پٹاری کا موں کھول دیا اندر سے ناغ سیاہ کالی کوبرہ سام کی شکل میں پھنکار مارتا باہر نکل آیا تروشی اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی رہی اس پر کوئی اثر نہ ہوا امبر بولا یہ ہے وہ توفہ جو میں تمہاری خدمت میں پیش کرنے کے لئے لائے ہوں تروشی نے آہستہ سے کہا یہ ایک معمولی ہندی کوبرہ سام پھے امبر مسکر آیا تروشی میں کالو سپیرہ ہوں جادو نہیں جانتا مگر جادوگروں کو جانتا ہوں امبر کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ تروشی دل کے حال کو نہیں پڑھ سکتی ورنہ اسے فوراں پتا لگ جاتا کہ یہ کوئی معمولی سام پھنے ہی بلکہ ناگ دیوتا ہے یا انسان ہے جس نے سام پھنے کی شکل اختیار کر رکھی ہے وہ بولا تروشی دیکھنے میں یہ ایک معمولی سام پھنے مگر یہ کوہمالیا کا ہشت ناگ ہے یہ تمہارے کہنے پر سوائے انسان کے ہر جانور کی شکل بدل لے گا تم کسی جانور پرندے کا نام لو یہ اسی کی شکل میں آ جائے گا تروشی نے کہا لومڑی بن جاؤ ناگ سب کچھ سن رہا تھا انہوں نے پہلے ہی سے سازش تیار کر رکھی تھی فوراں سام سے لومڑی بن گیا اور تروشی کی طرف اپنی چمکدار آنکھوں سے تکنے لگا تروشی نے کہا شیر بن جاؤ ناگ لومڑی سے شیر بن گیا اتنا بڑا افریقہ کا شیر کمرے میں بیٹھا اپنا بہت بڑا موں کھولے ہاں پر رہا تھا تروشی نے کہا بچھو بن کر میرے بازو پر چڑ جاؤ ناگ نے ایسا ہی کیا تروشی اپنے بازو پر آئے ہوئے بچھو کو مسکرا کر تکنے لگی امبر خوش ہوا کہ تروشی رازی ہو گئی ہے تروشی ساہرہ نے بچھو کی دھم پر انگلی رکھی بچھو نے اپنی فطرت کے مطابق اسے دست دیا مگر تروشی جادو کرنی تھی اس پر بچھو کے زہر کا کوئی اثر نہ ہوا اس نے کہا سامپ بن کر اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ ناگ پھر سامپ بن کر تروشی کے بازو سے لپٹ گیا امبر بولا تروشی میری بہن مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرے توفے کو قبول کیا یہ ایک ایسا انوکھا سامپ ہے کہ تم اس سے بہت سے کام لے سکتی ہو سہرہ تروشی نے ناگ سامپ کو اپنے بازو سے اتار کر پٹاری میں بند کر کے اپنے پاس سکلی اور امبر کی طرف دیکھ کر بولی کالو سپیرے آج سے تم ہمارے بھائی ہو تم نے سچ مچ مجھے ایک انمول توفہ لاکر دیا ہے تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو مصر میں امبر نے کہا تروشی بہن میں غریب سپیرہ ہوں رات باہر سہرہ میں ریت پر پڑھ کر گزار دیتا ہوں سہرہ میں جانے کے لئے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تروشی جادو گرنی نے کہا تم آج سے ہمارے مہمان ہو کب تک یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے امبر نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ چار پانچ روز ٹھہروں گا پھر واپس ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا تروشی نے اپنی خادمہ کالی لڑکی کو اشارہ کیا کالی لڑکی نے امبر سے کہا میرے ساتھ چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں سہرہ تروشی نے ناگ والی پٹاری اپنے پاس رکھ لی وہ امبر کے جانے کے بعد اٹھی اور دیوار کے پاس لے جا کر ایک کوخفیہ ہٹ کو ذرا سا دبایا دیوار میں دروازہ نمودار ہو گیا تروشی سیریں اتر کر ایک تنگو تاریک تیکھانے میں آگئی ناگ کی پٹاری اس نے ایک تخت کے نیچے رکھی اور دروازہ بند کر کے اسے تالہ لگا دیا اور تیکھانے میں ہی اپنے ایک الگ تھلگ بنے ہوئے کمرے میں جا کر تخت پر لیٹ گئی اس نے سوچا اس جادو کے سام کو وہ بادشاہ اور اس کی ملکہ کے سامنے ہی لے جائے گی اور اسے اپنی کرامت بنا کر ان پر اپنا مزید اثر جمانے میں کامیاب ہوگی اب تو بادشاہ اسے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا صبح ہوئی تو ساہرہ تروشی نے ناگ کی پٹاری سنبھال لی اور محل کی طرف اروانہ ہو گئی امبر نے ناگ کو پہلے ہی سے سب کچھ سکھا دیا تھا کیونکہ امبر جانتا تھا کہ جب تروشی ساہرہ کے پاس اس قسم کا انوکھا سامپ آئے گا تو وہ سب سے پہلے اسے بادشاہ کے دربار میں لے جائے گی جہاں وہ بادشاہ کے سامنے سامپ کے جون بدلنے کا مظاہرہ کر کے اس پر اپنی جادوگری کا روب جمائے گی صبح جب امبر اٹھا تو اسے پتا چلا کہ ساہرہ تروشی بادشاہ کے پاس گئی ہے اور پٹاری ساتھ لے گئی ہے امبر کا کیاس اور اندازہ بلکل درست نکلا تھا وہ بہت خوش ہوا اب ناگ نے اپنا کام دکھانا تھا امبر نے ناگ کو پہلے ہی سے سب کچھ سمجھا دیا تھا ساہرہ تروشی کی قسمت اچھی تھی کہ بادشاہ اور ملکہ بھی دربار میں نہیں آئے تھے تروشی ناگ والی پٹاری لے کر ایک خاص کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی وہ اس کمرے میں اکیلی تھی اس کو خیال آیا کہ ایک بار پھر سامپ کی آزمائش کرنی چاہیے اس نے پٹاری کا موں کھول دیا ناگ سامپ کی شکل میں پٹاری میں خاموش بیٹھا تھا تروشی نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور حکم دیا لومڑی بن جاؤ تروشی کو بڑی اہنانی ہوئی کہ سامپ لومڑی نہیں بنا تھا ناگ چپچا بیٹھا رہا تروشی نے دوسری بار حکم دیا پلی بن جاؤ ناگ پھر بھی چپکا بیٹھا رہا تروشی نے تیسری بار کہا پرندہ بن جاؤ مگر سامپ پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا اب تو تروشی جادوگرنی کو بھی غصہ آ گیا اس نے جلدی سے پٹاری بند کی اور اپنے سیاہ مکان میں واپس آ کر نوکرانی سے کہا کالو سپیرے کو بلاؤ نوکرانی نے امبر کو آ کر کہا مالکہ بلا رہی ہے وہ سمجھ گیا فونن اپنے کمرے سے نکل کر تروشی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھ بند کر پرنام کر کے پوچھا بہن جی آپ نے مجھے یاد کیا تروشی نے سخت مایوسی اور غصے کی حالت میں کہا تمہارا تحفہ بیکار ہو گیا ہے دیوتاؤں نے میری عزت رکھ لی کے مبادشاہ کے سامنے اسے نہیں لے گئی نہیں تو میری بے عزت ہی ہوتی امبر نے مصنوعی تاجب کا اظہار کیا پٹاری کھول کر ناگ کو دیکھا ناگ خاموش بیٹھا تھا امبر نے پٹاری بند کر دی اور سائرہ تروشی سے کہا بہن تروشی اس کے لیے مجھے ایک خاص چلہ کر کے پتا کرنا پڑے گا کہ اس دیوتا سامن پر کس چیز کا اثر پڑ گیا ہے جادگرنی تروشی نے زمین پر پاؤں مار کر کہا تمہیں یہ ابھی چلہ کر کے پتا لگانا پڑے گا میں انتظار نہیں کر سکتی نہیں تو میں تمہیں اور تمہاری سام کو زمین میں غائب کر دوں گی امبر کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا فوراں تیار ہو گیا اپنی کوٹھری میں چلاک جلا کر اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور انکھے بند کر کے موں میں اشلوک پڑھنے شروع کر دیئے جادگرنی تروشی اس کے پاس ایک طرف ہٹ کر چوکی پر بیٹھی اسے گوھر سے تک رہی تھی اس کے پاس ایسا کوئی جادو نہیں تھا کہ جس کی مدد سے وہ امبر کے دل کا اور نا کی ناکامی کا راز معلوم کر سکتی کچھ دیر امبر سپیرے کے بھیس میں اشلوک پڑھتا رہا اور پھر فونک مار کر بولا تروشی بہن تمہارے پاس کوئی مقدس نقش ہے جو میرے سام پر اثر ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے سام کی اپنی جون بدلنے کی طاقت بے اثر ہو گئی ہے سہرہ تروشی تل خلیجے میں بولی اس نقش کا اثر پہلے ہی سام پر کیوں نہیں پڑا یہ مقدس نقش تو میرے پاس کئی روزی ہے امبر جھٹ بولا پہلے اس نقش کا اثر زیادہ شدید نہیں تھا میرا سامپ اپنی کرامت دکھاتا رہا مگر میرے چلے نے بتایا ہے کہ جو مقدس نقش تمہارے پاس ہے اس کا اثر اب زیادہ شدید ہو گیا ہے سہرہ تروشی نے کہا میرے پاس ایک ہی مقدس نقش ہے جو ایک پرانے ہار پر کندہ ہے امبر کا دل خوشی سے اچھل پڑا مگر وہ پرسکون رہا بولا کیا یہ ہار کسی بادشاہ کا ہے تروشی بولی ہاں یہ فیرون کا ہار ہے جو مانت کی طور پر میرے پاس رکھا ہوا ہے امبر نے کہا بس اس نقش والے ہار کو پانی کے اندر ڈال کر چھپا دو لیکن مجھے ایک نظر یہ ہار دکھا دو ہو سکتے ہیں میں اس نقش کو دیکھ کر اس کا کوئی توڑ معلوم کر سکوں سہرہ تروشی بولی ابھی لاتی ہوں جادوگر نے تروشی فوراں دوسرے کمرے میں گئی اور ایک ڈپا اٹھا لائی اس میں فیرون کا مقدس نقش والا ہار نکال کر اس نے امبر کو دکھایا اور کہا اس مقدس نقش سے میرا بھی دل گھبراتا تھا شاید اس لئے کہ میں جادو کرتی ہوں اس کو دیکھ کر بتاؤ کہ اس کا کوئی توڑ تمہارے پاس ہے امبر نے ہار کو دیکھا بڑا خوبصورت اور قیمتی ہار تھا اس نے کہا میری بہن مجھے افسوس ہے کہ یہ نقش بہت مقدس نقش ہے اور میرے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے ہاں میں تمہیں مجھورہ دوں گا کہ اسے کسی مٹیا کی ہنڈی میں رکھ کر ہنڈیا کا موں کپڑے سے بند کر دو اور اسے دریا کے اندر ایک جگہ لٹکا کر رکھ دو جب اس امانت کی ضرورت پڑے گی وہاں سے نکال لے نہ یوں تمہاری طاقت بھی تمہارے پاس رہے گی ساپ بھی تمہارے حکم کی تعمیل کرے گا اور تم بادشاہ کے آگے اپنا روب بھی جمع سکو گی ساہرہ تروشی خوش ہو گئی کہنے لگی چلو دریا پر چل کر اس ہار کو چھپا دیتی ہیں ساہرہ تروشی نے امبر کو ساتھ لیا مقدس نقش والے ہار کو ہنڈیا میں بند کر دیا اور دریا کے کنارے ایک جگہ رسی باندھ کر دریا کے اندر لٹکا دیا وہاں نشانی کے طور پر دو پتھر رکھ دیئے امبر نے کہا اب یہ ساپ جیسا تم کہو گی ویسے ہی کرے گا اور تھسوں کے پاس آیا انہیں سب معاملات بتائی اور پھر رات کو ویران احرام میں جا کر کولون کو بتایا کہ وہ نقش والا ہار کل رات اس کے پاس لے آئے گا امبر اس ہار کو خود دریا میں سے نکال کر کولون کے پاس لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ مقدس نقش والے ہار پر جادوگرنی تروشی نے کوئی نہ کوئی تلسم ضرور کیا ہوگا جادوگرنی تروشی نے بادشاہ کو جا کر سامپ کی کرامہ دکھائی تو وہ دنگ رہ گیا اور جادوگرنی تروشی کا اور گروی دبن گیا ناک کو علم ہو چکا تھا کہ مقدس نقش والا ہار دریا میں وند کر دیا گیا ہے اب وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ امبر سے ایک ملاقات کرے اور تسلیح ہو جانے پر پٹاری سے نکل کر امبر کے پاس چلا جائے دوسری طرف امبر اپنی کوٹھری میں بیٹھا رات کے اندھیرے میں دریا پر جانے کی تیاری کر رہا تھا وہ یہ کام اکیلے ہی کرنا چاہتا تھا اس نے ماریو اور تھیسونگ کو بھی یہ نہیں بتایا تھا سامپ یعنی ناک والی پٹاری ساہرہ تروشی کے پاس ہی تھی وہ چاہتا تھا کہ مقدس سار اپنے قبضے میں لینے کے بعد ناک کو بھی وہاں سے نکال کر لے جائے آدھی رات سے کچھ پہلے امبر دریا نیل پر اس جگہ آ گیا جہاں پتھروں کی نشانی رکھی تھی ان پتھروں کے ساتھ رسی بندی تھی رسی کو گھاس میں چھپا دیا گیا تھا امبر نے خدا کا نام لے کر رسی کو کھینچنا شروع کیا ہنڈیا پانی سے باہر آ گئی امبر نے اس کا کپڑا ہٹا کر دیکھا ہنڈیا میں مقدس ہار موجود تھا امبر نے ہار کو نکال کر جیب میں ڈال لیا اور ہنڈیا میں روڑے اور میٹری ڈال کر اسے دوبارہ پانی میں لٹکا دیا اب امبر ساہرہ تروشی کے مکان میں جا کر ناک کو پٹاری سے نکال کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا امبر تروشی جادوگرنی کے مکان کی طرف چل پڑا ادھر جادوگرنی تروشی ایک شیشے کے گلوپ کو سامنے رکھے جادو کے منتر پڑ رہی تھی یونانی فیرون پوٹلمی نے اسے ایک خاص تاویز بنانے کے لیے حکم دیا تھا اور وہ خاص منتروں کا جاب کرتے ہوئے گلوپ کو بھی تک رہی تھی اچانک گلوپ پر امبر کی شکل ابری کیا دیکھتی ہے کہ سپیرہ دریاء کنارے ایک جگہ رکھ گیا اور پھر پانی کی تیمے سے رسی کھینچ رہا ہے جادوگرنی تروشی کو اپنے منتر بھول گئے اسے فوراں پتا چل گیا کہ یہ سپیرہ کوئی جھوٹا فری بھی ہے اور اس کا ہر چورانے اس کے پاس آیا تھا سامپ کی کرامت سے تروشی کو یہ احساس بھی ہوا کہ یہ شخص جادو بھی جانتا ہے جادوگرنی تروشی اب پوری طرح مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئی ناغ اس وقت پٹاری میں بند تھا مگر پٹاری کا ڈھکنا تھوڑا سا انچہ کر کے جادوگرنی تروشی کو گلوپ پر امبر کو دریاء میں سے ہنڈیا نکالتے دیکھ رہا تھا جو ہی تروشی نے گلوپ سے توجہ ہٹائی اور امبر کا اکس گلوپ پر سے غائب ہوا ناغ نے اپنا سر نیچے کر لیا وہ سمجھ گیا کہ تروشی پر ان کا راز فاش ہو گیا ہے اور اب وہ امبر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ناغ اس کے حملے کو ناکام بنانا چاہتا تھا چنانچہ وہ پٹاری میں سے باہر نکل آیا تروشی نے ناغ کو فرش کے کالین پر اینگتے دیکھا تو اس پر منتر پڑھ کر پھونکا ناغ بجلی کی طرح ایک طرف کو اچھل کر گرا اور پھونکار مار کر جادوگرنی تروشی کی گرطن پر حملہ کر کے اسے ڈس دیا جادوگرنی تروشی کے حلق سے گڑ گڑا ہٹ کیسی آواز نکلی اور وہ ناغ کے خطرناک زہر کے اثر سے پیچھے کو لڑکھڑائی ناغ فوراں ہی انسانی شکل میں آ گیا یہ اس کی بہت بڑی گلتی تھی اس نے جادوگرنی کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا جادوگرنی پر اگرچہ زہر کا شدید اثر ہو چکا تھا مگر اس کے پاس ابھی ایک عمل ایسا واقعی تھا جس سے وہ دشمن پر حملہ کر سکتی تھی چنانچہ جوہی ناغ نے انسانی شکل اختیار کی تروشی نے گرتے گرتے چبوتر پر رکھے برطن میں جلتی آگ میں سے ایک دہکتا ہوا کوئلہ اٹھایا اور ایک ہلکی چیخ کی آواز کے ساتھ اسے ناغ پر پھینکا یہ آگ کا انگارہ ناغ کے سر پر آ کر لگا ناغ کی آنکھوں کے سامنے جیسے بجلی سی چمک گئی اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں اس نے دیکھا کہ جادوگرنی تروشی زہر سے نیلی پڑ رہی ہے اور آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی ہے ناغ اسے فاتحانہ انداز میں تکنے لگا کیونکہ اس نے گلوب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ امبر نے مقدس ہار ہنڈیا سے نکال لیا ہے تروشی جادوگرنی کے چہرے پر ایک تنزیہ مسکرہ ہٹائی اور اس نے ناغ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا تم پر میرا وار چل گیا ہے یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی اور بے ہوش ہونے کے ساتھ ہی غائب ہو گئی ناغ دل میں ہنسا کہ بھلا اس کا وار کیسے چل سکتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک تھاک ہے اور اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا ناغ امبر کا انتظار کرنے لگا اسے معلوم تھا کہ مقدس ہار حاصل کر لینے کے بعد وہ سیدھا اس کے پاس آئے گا ناغ کو اپنا سر بڑا ہلکا بھلکا محسوس ہو رہا تھا اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ فیرنا چاہا تو اس کا خون خوش کھو گیا اس کے سر پر ماتھے کی جگہ کچھ بھی نہیں تھا ناغ نے گھبرا کر اپنے سر اور گردن اور مو پر ہاتھ فیرنے کی کوشش کی مگر اس کا سر گردن اور مو کہیں بھی نہیں تھا وہ بخلا گیا جلدی سے اپنے جسم کو دیکھا اور پھر آنکھیں نیچی کر کے ہونٹو کو دیکھنے کی کوشش کی اب اس پر یہ ہول ناغ حقیقت کھلی کہ اس کی گردن اور سر اس کے دھڑ پر سے گائب ہو چکا ہے ناغ پریشان ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا تروشی کے باغ میں آتے ہی اس نے سانس کھینچی اور اکاب بن گیا مگر اس اکاب کا بھی باقی جسم تو نظر آ رہا تھا لیکن اس کی گردن اور سر گائب تھا ناغ جلدی سے سام کی شکل میں آ گیا مگر سام کی شکل میں بھی اس کا سر گائب تھا ناغ کو پسینہ آ گیا یہی وہ وار تھا جو جادوگرنی نے مرتے مرتے اس پر کیا تھا اور جو کامیاب ثابت ہوا تھا تروشی جادوگرنی نے اپنے منتر سے اس کے سر پر آگ کا انگارہ مار کر اس کا سر گائب کر دیا تھا ناغ کے لیے یہ صورتحال بڑی پریشان کر دینے والی تھی وہ سام کی شکل میں دوبارہ کمرے کے اندر چلا گیا اور پٹاری میں جا کر بیٹھ گیا اتنے میں امبر وہاں پہنچ گیا امبر کو ناغ کی باقاعدہ خوشبو آ رہی تھی وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا کوٹری میں آیا اسے جادوگرنی تروشی کہیں نظر نہ آئی سامنے چبوترے کے بھرتن میں آگ جل رہی تھی اور تپائی پر گلوپ پڑا تھا کونے میں ناغ کی پٹاری تھی امبر نے رپک کر پٹاری کو اٹھا کر بگل میں دبایا اور باہر کو بھاگا بھاگتے بھاگتے وہ جادوگرنی تروشی کے مکان کی بھاگ والی چار دیواری کے دروازے میں سے نکل گیا اور اب تیستے اس قدموں سے سرائی کی طرف چل پڑا اس نے احتیاط کے طور پر ناغ کو سامنے کی زبان میں آواز دی ناغ تم اندر ہی ہونا ناغ نے کہا ہاں وہ ابھی امبر کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس پر کیا مسئبت گزر گئی ہے بازار میں لوگ آ جا رہے تھے دکانیں کھلی تھیں امبر سرائے میں پہنچا تو تھیوسونگ اور ماریا وہاں کوٹری میں موجود تھے ناغ کی پٹاری دیکھ کر تھیوسونگ بولا تم ناغ کو لے آئے کیا تمہارا مشن کامیاب ہو گیا امبر امبر خوشی سے مسکر آیا اور بولا کیوں نہیں خدا میرے ساتھ تھا میں اپنے اہل وطن کے لیے ان کی مقدس امانت شاہی ہار واپس لے آیا ہوں یہ دیکھو ماریا تم بھی دیکھو امبر نے جیب سے مقدس نقش والا انمول شاہی ہار نکال کر انہیں دکھایا تو وہ چمکتے دمکتے ہیرے جوہرات والا ہار دیکھ کر حیران رہ گئے امبر نے کہا بس آج رات میں یہ امانت اس ملک کے اصلی باشندوں کے حوالے کر دوں گا کولون کس قدر خوش ہوگا اس کے ساتھ ہی کتنے خوش ہوں گے آج میں نے اپنے مادر وطن کا کرز اتار دیا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے ماریا بولی خدا کا شکر ہے تم سرخ روح ہو گئے تو سونگ بولا آرے ناگ کو تو باہر نکالو پٹاری میں سے آرے ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا اور ناگ بھی دیکھو کیسا چپ کر کے بیٹھا ہے اندر یہ کہہ کر امبر نے پٹاری کا موں کھول دیا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ ناگ کا سرگائب ہے امبر نے کہا ناگ تم باہر کیوں نہیں نکلتے کیا بات ہے ناگ نے آہستہ سے اداس آواز میں کہا دوستو مجھ پر بڑی بھاری مصیبت آن پڑی ہے ماریا تھیو سونگ اور امبر ایک دوسرے کا موں تکنے لگے خیاریت تو ہے ناگ امبر بولا ناگ نے کہا تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا میں باہر آتا ہوں یہ کہنے کے بعد ناگ پٹاری سے نکل آیا جو ہی وہ باہر آیا تو ماریا امبر اور تھیو سونگ یہ دیکھ کر سکتے میں آگے کہ ناگ سام کا دھر تو موجود تھا مگر سرگائب تھا ماریا تو رو پڑی ناگ یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ تھیو سونگ چپ تھا امبر نے کہا ناگ یہ حادثہ کیسے ہو گیا ناگ نے پوری کہانی سننا ڈالی کہ کس طرح اس نے جادوگرنی تروشی کو ڈس کر ہلاک کیا اور پھر کس طرح وہ مرتے مرتے اس پر انگارہ پھینکر اس کے سر کو گائب کر گئی امبر نے پوچھا کیا تو ہمیں انسانی شکل بدل سکتے ہو ہاں اور ناگ انسانی شکل میں آ گیا اب سب نے صاف طور پر دیکھا کہ ناگ کا سارا انسانی دھڑ موجود تھا مگر اس کا سر گردن سے اوپر گائب تھا ماریہ کو بے حد صدمہ ہوا تھا اس نے اپنے آنسو روکتے ہوئے امبر سے کہا خدا کے لئے ناگ کے سر کو واپس لاؤ امبر ناگ بولا میرا سر میرے کاندوں پر موجود ہے مگر وہ گائب ہے میں ابھی اس کو محسوس نہیں کر سکتا میرا ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں بول رہا ہوں مگر نہ میرے ہونٹ ہیں نہ کان ہیں اور نہ آنکھی ہیں میں نے تروشی جادو کرنے کے جادو کا غلط اندازہ لگایا تھا ماریہ بولی اب کیا ہوگا امبر بھئیہ کیا ناگ کا سر کبھی واپس نہیں آ سکے گا امبر نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے ناگ کا سر ضرور واپس آئے گا تھی سونگ بولا ہمیں تروشی کے مکان پر چلنا چاہیے ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی توڑ مل جائے ماریہ گھبرا کر بولی خدا کے لئے وہاں جانے کا نام نہ لو کوئی پتہ نہیں تمہارے بھی سر گائب ہو جائیں امبر نے کہا ہمیں جانا ہی پڑے گا تم لوگ یہاں ٹھہرو میں جاتا ہوں اور امبر اکیلا ہی جادو گرنی تروشی کے مکان کی طرف چل پڑا حفاظت کے طور پر ماریہ اس کے سر کے اوپر اڑ رہی تھی آگے کیا ہوا یہ جانیے سیریز کے اگلی کہانی میں جس کا نام ہے امبر کی قبر